بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یونٹ ایٹ اور اس کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون تو سب سے پہلے کچھ امپورٹنٹ فرمولاز ہے فرنمنٹل لاز آف ٹکنومیٹری ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کاؤز الفا پلس بیٹا یہ آپ کو فرمولے زبانی یاد ہونے چاہیے ایکزیم میں آپ کو گون نہیں ہوں گے کاؤز الفا پلس بیٹا ایکوال ہوتا ہے کاؤز بیٹا مائنس سائن الفا سائن بیٹا کے اور کاؤز الفا مائنس بیٹا ایکوال ہوتا ہے کاؤز الفا کاؤز بیٹا پلس سائن الفا سائن بیٹا کے اور سائن الفا پلس بیٹا ایکوال ہوتا ہے سائن الفا کاؤز بیٹا پلس کاؤز الفا اور سائن بیٹا کے اور سائن الفا مائنس بیٹا ایکوال ہوتا ہے سائن الفا کاؤز بیٹا مائنس کاؤز الفا اور سائن بیٹا کے ایکوال ہوتا ہے اور 10 alpha plus beta equal ہوتا ہے 10 alpha plus 10 beta divided by 1 minus 10 alpha اور 10 beta اور 10 alpha minus beta equal ہوگا آپ کے پاس 10 alpha minus 10 beta divided by 1 plus 10 alpha 10 beta کے یہ فرمولے آپ پاس میں دونوں delete ہے اب code دیکھیں alpha plus beta اور code alpha minus beta دونوں same ہے یہاں plus ہے تو یہاں minus ہے اور یہاں minus آگیا تو یہاں plus آگیا ہے پھر code اور sign والے دونوں اگر آپ دیکھیں تو یہاں plus تو plus ہی ہے اور یہاں minus ہے تو minus یہ باقی یہ فرمولے same ہے اور 10 alpha plus beta اور minus alpha minus beta کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں plus ہے تو اوپر plus نیچے minus یہاں minus ہے تو اوپر minus نیچے plus آگیا ہے تو یہ مارے پاس trigonometries کے فرمولے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے زبانی تو پھر اس کے ساتھ ایک اور ہے ہمارے پاس جنہیں ہم co ratio کہتے ہیں یعنی allied angle اور یہ allied angle ہوتے ہیں ہمارے پاس 90 plus minus theta 180 plus minus theta 270 plus minus theta 360 plus minus theta انہیں ہم allied angle کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ allied angle پڑھنے کا یا ایک اور نام ہوتا ہے اس کا co ratio میں ان کو تبدیل کرنے کا کیا سیکمت ہوتا ہے اور وہ ہم کیوں کرتے ہیں تو دیکھئے کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے بچو ایکسز ہیں ہمارے پاس یعنی ایکس اور وائے ایکسز ہم آپ لوگوں نے چھوٹی کلاسوں میں پڑھے ہیں تو اب ہم نے یہاں پر ان کو quadrant یہ angle کے حساب سے ہم نے اس کو divide کر دی ہے ٹھیک ہے یہ quadrant 1 ہوتا ہے یہ quadrant 2 یہ quadrant 3 اور یہ quadrant 4 ہوتا ہے تو اس quadrant 1 میں all positive ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں all یعنی آپ نے اس کو یاد کیا سیکھ رکھنا ہے add sugar two coffee ٹھیک ہے add تو add کے a سے مراد all اس کے بعد sugar کے s سے مراد sign اور two جو ہے two کے ten سے مراد two کے جو t ہے اس سے مراد ten ہے اور coffee کے c سے مراد cause ہے یعنی quadrant 1 میں سارے positive quadrant 2 میں sign positive quadrant 3 میں ten positive اور quadrant 4 میں cause positive ہوتا ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ zero ہوتا ہے پھر یہاں پہ 90 یہاں پہ 180 یہاں پہ 270 اور یہاں پہ 360 ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور باقی اگر آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ quadrant 1 میں 90 minus theta یا 360 plus theta ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ quadrant 1 میں ہے 90 plus theta یا 180 minus theta ہو تو مطلب quadrant 2 میں ہے 180 plus theta یا 270 minus theta ہو تو اس کا مطلب ہے کہ quadrant 3 میں ہے یہ آگے چل گئے میں آپ کو جب سمجھاؤں گا تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا اور quadrant 4 میں 360 minus theta ہو یا 270 plus theta ہو تو quadrant 4 میں آئے گا ٹھیک ہے اور اب اس کو یاد رکھنے کا جو method ہے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ آپ نے 90 کا multiple دیکھنا ہے اگر تو 90 کا multiple even ہے ٹھیک ہے even integer ہے 246 ٹھیک ہے تو یہ change نہیں ہوگا sine ہے تو sine theta آ جائے گا 10 ہے تو 10 theta cause ہے تو cause theta secant ہے تو secant theta cause secant ہے تو cause secant theta ہی آئے گا اگر even ہے جفت ہے تو change نہیں ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے sine sine ہی 10 10 ہی cause cause ہی secant secant ہی کو secant کو secant ہی رہے گا اور جو coat ہے coat coat ہی رہے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اگر یہ آ جاتا ہے even یعنی odd sorry tak آتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے تو اگر تو یہ آتا ہے tak تو یعنی one three five seven یہ odd آ رہے ہیں تو sine change ہوگا cause میں tan change ہوگا coat میں اور coat change ہوگا sign میں یعنی sign cause اور coat sign میں پھر tan coat اور coat tan میں ہوگا secant cosecant میں اور cosecant secant میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر اور یہ plus minus sign ہے یہ ان کے coordon کے حساب سے آئیں گے تو وہ آگے چل کے ہم جب solve کریں گے تو آپ کو سمجھ آ رہے گا اب شروع کر کرتے ہیں اپنی exercise 8.1 تو ہمارے پاس جو 8.1 ہے اس کا question 1 ہے find the values of cause alpha plus minus beta sine alpha plus minus beta اور 10 alpha plus minus beta for each given pair of angle تو اب ہمارے پاس pair of angle کیا ہے alpha 180 اور beta 60 تو اب اب یہاں پر دو طریقے ہیں یا تو آپ یہاں پر implement کر دیں فرمولا کی cause alpha plus beta تو alpha کی value 180 ہے تو alpha کی جگہ 180 اور beta کی value 60 ہے دوسرے کا 60 یعنی cause 180 plus 60 آگیا ہے اب تو یہاں پر اگر آپ فرمولا implement کریں تو تب بھی جواب آئے گا تو فرمولے سے کافی lengthy ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر دیکھیں 6 کے 6 جو فرمولاز ہیں وہ implement ہوں گے تو اس کے لئے اب ہم implement کریں گے کیا core ratio ٹھیک ہے 180 ہے 180 کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 multiply 90 ہو تو 180 آتا ہے ٹھیک ہے اب 90 کا multiple جو آرہا ہے even even ہو تو change نہیں ہوتا تو code code ہی رہا اوکے ہوگے آگے ٹھیٹا کی جگہ 60 ہے تو code 60 آ جائے گا اب بات رہ گئی angle کی تو 180 plus ٹھیٹا ہو رہا ہے تو 180 plus ٹھیٹا ہو تو cordon co بنتا ہے cordon third اور cordon third میں 10 positive ہے تو مطلب code کے ساتھ negative sign آ جائے گا تو اگر ایک دو اور example دیکھتے ہیں یعنی یہ سوال سول کر کریں تو آپ کو مزید سمجھ جائے گی اب دیکھیں code alpha minus beta ہے تو 180 minus 60 even ہے تو change نہیں ہوگا تو code code ہی رہے گا اور theta گی 60 ہے تو code 60 آ گیا 180 minus theta یہ دیکھیں cordon 2 میں 180 minus theta تو اب یہ cordon 2 میں sign positive ہے cordon 2 میں تو code کیا ہو گیا negative تو اس کے ساتھ negative sign آئے گا اچھا ایک اور بھی چیز آپ نے یہ answer آیا ہے اس کو نہیں دیکھنا آپ کا main function ہے آپ نے main function کو دیکھنا ہوتا ہے اب یہ even ہے 2 multiply 90 ہے 180 تو یہ sin ہی رہے گا cordon third ہے تو third میں 10 positive ہے تو sign کے ساتھ negative sign آ گیا پھر یہ دیکھئے sin alpha minus beta یعنی sin 180 minus 60 even ہے تو chain نہیں ہوگا تو sin sin نہیں رہا آگے minus theta cordon 2 cordon 2 میں sin positive ہوتا ہے اس لئے ساتھ sin plus کا آئے گا next 10 alpha plus beta ہے تو 1080 plus 60 تو even ہے تو 10 10 ہی رہے گا اور 60 ہے تو 7 60 یعنی theta 60 آگیا اور اب یہ cordon کون سا third ہے تو third میں 10 positive ہے اس لئے 10 plus سائن آئے گا پھر 10 alpha minus beta تو 1080 minus 60 180 minus 60 تو اب even ہے تو 10 10 ہی رہے گا اور theta 60 آ جائے گا اور cordon کون سا بن رہے cordon 2 cordon 2 میں سائن positive ہے تو 10 کے ساتھ negative سائن آ جائے گا امید ہے کہ یہ part آپ کو سمجھ جا ہو گا اب اس کا part 2 ہے alpha 60 ہے beta 90 ہے تو cos alpha plus beta تو cos 60 plus 90 آئے گا ہمارے پاس اور آپ 90 plus 60 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ بیٹ میں plus کا sign ہے اس کوئی issue نہیں بنتا ٹھیک دونوں کے ساتھ plus ہے تو 90 90 plus 60 لکھ لیں 90 91 multiply 90 جو ہے اب یہ آگیا ہے تاک ode آگیا ہے ode ہو تو change ہوگا cos change میں سائن میں تو سائن آگیا اگر theta 60 تو سائن 60 آگیا quodon کون سا بن رہا ہے ٹھیک ہے 90 plus theta تو 90 plus theta کون سا quodon بنتا ہے quodon تو plus آئے گا نہیں آپ نے اپنا main function دیکھ main function کیا تھا cause cause quodon 2 میں کیا ہوتا ہے negative تو یہاں آپ کا negative sign آئے گا پھر cause alpha minus beta ہے تو 60 minus 90 تو اب یہاں پر 90 ہے تو اب آپ یہاں سے minus common لیں گے ٹھیک ہے minus common لیں گے تو 90 کے ساتھ plus sign آ جائے گا تو وہ شروع میں آ جائے گا اور code کے ساتھ آ جائے گا minus تو وہ یہاں رہے گا یعنی وہ بعد میں لکھ دیں گے بیٹا کی جگہ تو minus by لی ہے تو 90 minus 60 تو اب یہ negative ہے ٹھیک ہے یعنی negative sign جو ہمارے من کوز کے ساتھ دیکھیں یہاں minus ہے تو یہاں میں نے minus نہیں لکھا کیوں کہ کوز کا minus ختم ہو جاتا ہے یاد دیکھئے کوز کے angle کے ساتھ اگر minus ہے تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے sign ہے تو اس کا minus بہر آ گیا 10 ہے اس کا minus بھی بہر آ جائے گا مگر کوز وان میں all positive تو مطلب یہاں پہ اس کے ساتھ plus کا sign آئے گا یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے پھر sign alpha plus beta تو sign 60 plus 90 تو دونوں positive ہیں تو 90 plus 60 کرتے ہیں تو 90 جو multiple ہے یہ 1 کے ساتھ ہو گا 1 odd ہے تو change ہو sign code میں change ہو گیا اور اب یہ دیکھئے sign code میں change ہو گیا تو theta 60 آئے گا اور اب cordon دیکھئے 90 plus theta 90 plus theta cordon 2 ہے تو cordon 2 کا کیا مطلب ہے کہ یہ اب جو ہے آپ کے پاس g plus کا sign آئے گا ٹھیک ہے تو plus cos 60 آپ کے پاس آنس آجائے پھر sign alpha minus beta ہے تو sign 60 minus 90 ہے تو یہاں سے minus کامل لیں گے تو minus کامل لیا تو 90 minus 60 آگیا تو sign کا minus باہر آگیا تو minus sign ٹھیک ہے تو minus 90 minus 60 odd ہے تو sign change ہو گیا cause میں ساتھ یہ جو minus ہے یہ معنیس سامنے یہاں لکھ دیا اب sign جو question میں آرہا تھا وہ ہی رہے گا باقی اس کے ساتھ plus کا sign ہے ٹھیک ہے یہ minus ہے یہ question میں سے آرہا ہے کیونکہ sign کا minus باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے 10 alpha plus beta اب 10 60 plus 90 تو 90 plus 60 ہو گیا 10 اب odd ہے تو 10 chain ہوگا court میں چینڈ ہو گیا ٹھیک 60 60 اب 90 plus 60 تو 90 plus ٹھیک یہ cordon 2 میں آتا ہے تو cordon 2 میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کے ساتھ sign negative آئے گا کیونکہ cordon 2 میں sign positive ہوتا ہے اچھا اب 10 دیکھتے ہیں alpha minus beta تو 10 60 minus 90 تو 10 90 minus 60 ہو جائے گا 10 کا minus بہر آ گیا minus 10 90 minus 60 اب یہ odd ہے تو 10 change ہو گیا cordon cordon کون سا بن رہا ہے 90 minus 60 90 minus 60 cordon 1 cordon 1 میں سارے positive ہے مگر اس کے ساتھ minus ہے کیوں ہے کہ یہ minus سوال میں ہی تھا وہ minus 7 آ گیا ہے امید ہے کہ یہ پارٹ بھی آپ کو سمجھا کیا ہوگا تو اب remove کرتے ہے جو اپنا پارٹ 3 ہے اس کی جانب تو پارٹ 3 ہے alpha 180 beta 30 ہے تو اب یہ دیکھئے تو ثابت پہلے cause alpha plus beta تو cause 180 مطلب اس کا کیا ہے کہ 2 multiply 90 even ہے even ہو تو change نہیں ہوتا cause cause چیٹا یعنی 30 آگیا cause کون سا ہے 180 پلس چیٹا 180 پلس چیٹا تو 180 پلس چیٹا کہاں آتا ہے cause 3 میں 10 positive ہوتا ہے 3 اس کے ساتھ negative sign آئے cause alpha minus beta تو 180 minus 30 آگیا cause change ہو گیا نہیں ہو گا کیوں نہیں change ہو گا کہ یہاں پر even آرہا 180 minus چیٹا 180 minus چیٹا cause positive تو cause negative sign آگیا پھر sign alpha plus beta تو sign 180 plus 30 تو even change نہیں ہوگا sign sign نہیں رہے گا تو sign 30 آگیا اور اب 180 plus theta cause 3 ہے cause cause 3 10 positive ہے تو sign negative sign آئے گا پھر sign alpha minus beta تو sign 180 minus 30 even ہے تو sign sign نہیں رہے گا اور 180 minus theta 30 ہے 180 minus theta یہ cordon 2 ہے تو مطلب کیا ہوا کہ cordon 2 میں sign positive ہے تو sign positive آئے گا پھر 10 alpha plus beta تو 1080 plus theta even ہے change نہیں ہوگا 10 10 10 نہیں رہے گا 30 آگیا اور اب cordon کون تھا مانگا third third میں 10 positive ہے اس لئے کے ساتھ plus sign آئے گا پھر 10 alpha minus beta تو 1080 minus 30 ہو جائے گا اور 10 chain ہوگا تو 10 theta یعنی 10 30 آگیا اور اب تو یہاں پر یہ دیکھئے 180 minus theta 180 minus theta یہ cordon 2 ہے cordon 2 sign positive ہے اس لئے اس کے ساتھ alpha ہے یہ ہمارے پاس pi اور pi ہوتا 180 یہ یاد اکھئے اور beta ہے 2 pi by 3 تو 2 pi by 3 بنتا ہے ہمارے پاس 120 کیسے بنتا ہے دیکھیں 2 multiply pi کی value 180 divided 3 ہو جائے گا اب 3 اور 16 کو اگر آپ cancel کریں تو 6 تو کیا بنائے 60 62 120 تو ہے کہ degree سے radian اور radian سے degree میں کیسے convert کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو pi پلس theta 180 پلس theta یہ coordon 2 ہے coordon 2 میں 10 positive ہے اس کے ساتھ negative sign آئے گا پھر cause alpha minus beta تو cause 180 minus 120 تو even ہے تو change نہیں ہوگا تو code code ہی رہا ٹھیک ٹھیک دگا 120 آگیا coordon second بن رہا ہے تو second میں sign positive ہوتا ہے اس کے کے ساتھ negative sign آئے پھر sign alpha plus beta sign 180 plus 120 even ہے chain نہیں ہوگا sign sign نہیں رہے اور ٹھیک دگا 120 آگیا coordon third third 10 positive تو negative sign آئے پھر sign alpha minus beta تو sign 180 minus 120 chain نہیں ہوگا کیونکہ even ہے تو sign sign نہیں رہے گا اور اب ٹھیک دگا sign positive ہے اس کے ساتھ plus sign آئے گا یہ بعد ہمارے پاس 10 alpha plus beta 10 180 plus 20 120 تو even ہے تو chain نہیں ہوگا 10 10 نہیں رہے گا 120 آجائے گا اور quadrant third third میں 10 positive اس کے ساتھ plus sign آئے گا 10 alpha minus beta 10 180 minus 120 آئے گا اور اب یہ even ہے تو 10 نہیں ہوگا تو 10 10 نہیں رہے گا اور اب یہاں دیکھیں ٹھیک دیکھا 120 quadrant second second sign positive ہے تو یہ 10 ہے تو اس کے ساتھ negative sign آگیا ہے اب چلتے ہیں جی اس کے question number 5 کی طرف 5 ہے مارے پاس alpha ہے 4 pi over 3 یہ ہوتا 240 degree اور beta ہے pi 6 240 آگیا تو 240 allied angle نہیں ہوتا تو اب ہمیں فرمولہ implement کرنا پڑے گا تو فرمولہ implement کرتے ہیں cos alpha plus beta تو cos 240 plus 30 تو یعنی cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta یہ فرمولہ ہوتا ہے تو cos 240 cos 30 minus sin 240 sin 30 اب یہاں پر cos 240 تو cos 240 کو ہم لکھیں 180 plus 60 ٹھیک ہے یاد دکھئے cos 240 180 میں 60 add تو 240 بنتا ہے اب ہم 180 کیوں لکھ دیا تھا کہ ہم آسانی سے اپنا core ratio کو implement کر سکے تو اب جی ہمارے پر آگیا cos 180 plus 60 cos 30 ایسے ہی minus sin کے دگہ بھی sin میں 240 40 دگا آگیا 180 plus 60 اور یہاں آگیا sin 30 اب یہ دیکھئے even ہے 180 even ہے تو چینج نہیں ہوگا تو کوز کوز ہی رہے گا اور theta دگا آگیا 60 تو اب angle کون سا بن رہا ہے یعنی quadrant 180 plus theta 180 plus theta یہ بنتا ہے quadrant 3 quadrant 3 میں 10 positive ہوتا minus جو ہے یہ بائے والا یہ فرمولے والا ہے اور اندر 180 plus 60 quadrant 3 بنتا ہے تو quadrant 3 میں 10 positive ہوتا ہے اس لئے یہاں sin کے ساتھ negative sign آئے گا کیوں یہ یہاں پر بھی 180 ہے even ہے تو چینج نہیں ہوگا تو sin sin ہی رہے گا اور ساتھ جو quadrant angle بن سے آپ minus کو کامل لیں تو minus بائر آ گیا تو اس کے ساتھ minus ہے تو اس کے ساتھ plus آ جائے گا اس کے ساتھ plus ہے اس کے ساتھ minus آ جائے گا تو یہاں یہ فرمولہ بن رہا ہے یہ فرمولہ بن رہا ہے بیٹ میں minus ہے تو اس کا مطلب یہ cause alpha plus beta کا فرمولہ بن رہا ہے یہی والی چیز ہے جو اوپر دیکھیں بیٹ تھا تو code alpha plus beta والا فرمولہ کھلا تو یہاں بھی minus ہے تو code alpha plus beta والا فرمولہ open ہے close ہوگا تو یہ minus بائر والا cause alpha 60 ہے beta 30 ہے 60 plus 30 90 ہوگیا minus cause 90 تو cause 90 آپ اگر calculator 0 تو یہاں آپ کے پاس کا جواب 0 آگیا ہے امید ہے کہ یہ part آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر معلوم کرتے ہیں next cause alpha minus beta تو وہی بات cause 240 minus 30 cause 240 cause 30 plus sin 240 sin 30 فرمولہ ہے na cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta اب 240 ہے تو اس کو بھی پچھلے question کی طرح پچھلے part کی طرح اس کو بھی ویسے ہی لکھیں گے 240 کو 180 plus 60 یہاں بھی 240 ہے تو اس کو 180 plus 60 لکھیں گے 180 even ہے change نہیں ہوگا تو cause 180 plus 60 کا جواب اب ہم نے معلوم کیا پچھلے question میں کیا آیا تھا minus 60 آگیا اور sine 180 plus 60 کا جواب کیا تھا minus sine 60 لکھ دیا اب یہ minus باید آئے گا تو یہاں کیا آ جائے گا minus cause 60 cause 30 minus sine 30 اور sine 30 آگیا یہاں پر یہ تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو answer کیا آئے گا cause 60 cause 30 minus sine 60 اور sine 30 آ جائے گا تو اب یہاں سے minus کامل لیتے ہیں تو minus کامل لیں گے اس کے ساتھ بھی minus plus آ جائے گا اور اب یہاں پر یہ cause alpha minus beta والا فرمولہ close ہوگا تو cause alpha 60 ہے beta 90 30 ہے تو 30 آگیا اب 60 minus 30 تو یہ آگیا cause 30 minus cause 30 ہے تو minus minus تو یہ والا را اور cause 30 کو اگر آپ calculator میں لکھیں تو یہ آتا ہے under root 3 by 2 اور یہی آپ کا answer ہے پھر sin alpha plus beta ہے تو sin 240 plus 30 sin 240 cause 30 اور plus cause 240 sin 30 فرمولہ کے آتا sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta ٹھیک ہے اور 240 کو اسی طریقے سے 180 plus 60 اور یہاں بھی 240 کو 180 plus 60 لکھیں گے تو اب یہاں پر sin 180 plus 60 کا جواب ہم نے پچھلے دو کشن سے معلوم کیا تھا تو آتا ہے minus sin 60 اور cause 180 plus 60 کا جواب آتا ہے minus cause 60 وہ سائن 30 تو اب یہاں پر سائن alpha plus beta فرمولا implement ہوگا تو سائن alpha 60 ہے beta 30 ہے تو 60 plus 30 آگیا تو یہ 90 ہوگیا تو minus sin 90 تو اب sin 90 جو ہوتا ہے 1 تو یہ 1 آگیا تو 7 minus 1 آپ کا answer آگیا ہے امید ہے کہ یہ پارٹ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب sin alpha minus beta ہے تو sin 240 minus 30 آگے گا تو فرمولا sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta تو یہ فرمولا open ہوگیا تو sin 240 ہے تو اس کو دوبارہ لکھیں 180 plus 60 اور cos 240 ہے اس کو دوبارہ لکھیں 180 plus 60 اب sin 180 plus 60 تو even ہے تو change نہیں ہوگا تو sin sin ہی رہے گا قوارڈن تھلڈ بن رہا ہے تو قوارڈن تھلڈ میں 10 positive ہے اس لئے یہاں پر sin minus آگا minus sin 60 cos 30 ایسی رہے گا پھر یہ والا minus ایسی رہا اب cos 180 plus 60 تو even ہے تو change نہیں ہوگا cos cos میں رہے گا 180 plus 60 quater third میں 10 positive ہوتا ہے چاہی اس کے ساتھ negative sin آگئے گا پھر یہ minus sin 60 cos 30 minus plus cos 60 sin 30 آگیا minus common minus common لیں گے سائن 60 cos 30 minus cos 60 sin 30 ہو جائے گا کیونکہ یہ plus اس minus کے ساتھ ملٹیپلے ہوکے minus ہو جائے گا اب یہ sin alpha minus beta والا فرمولہ close ہوگا تو sin alpha minus beta یعنی sin 60 minus 30 تو یہ آئے گا minus sin 30 sin 30 value ہوتی 1 by 2 تو minus 1 by 2 آپ کا answer آگیا ہے اب 10 ہمارے پاس alpha plus beta تو 10 240 plus 30 دگری آگیا اب 10 برابر ہوتا ہے ہمارے پاس sin over cos میں تو یعنی sin 240 plus 30 اور cos 240 plus 30 آجائے گا اب sin 240 plus 30 کا جواب اب ہم نے آجائے گا پھر 10 alpha minus beta تو 10 240 minus 30 تو وہی بات 10 change ہوگا sin over cos میں تو اوپر sin 240 minus 30 نیچے cos 240 minus 30 تو اب cos sin 240 minus 30 اس کی value minus 1 by 2 تھی وہ ہم نے لکھ دی اور cos 240 minus 30 کی value آئی تھی minus under root 3 by 2 ہے امید ہے کہ یہ آپ کو part سمجھ آگیا ہوگا تو next part 6 alpha ہے میرے پاس 7 pi over 4 کو اگر آپ ڈگری میں چین کریں تو یہ بنتا ہے 3 1 5 ڈگری بیٹا ہے 3 pi اور 4 تو یہ بنتا ہے 135 ڈگری اب cos alpha plus beta تو اب کیا جائے cos 3 کوئی بھی ہم نے اس لیے چین کیا تاکہ یہ allied right angle بن جائے پھر آگے sine کو بھی اسی طرح چین کیا 360 minus 45 اور 135 کو بھی چین کیا sine 180 minus 45 اب یہاں پر 360 ہے تو 360 4 multiply 90 4 آرہے even ہے تو چین نہیں ہوگا code code میں رہے گا اور 360 minus 45 ہے تو theta 45 ہے 45 ہے اگر quadrant 4 ہے چونکہ 360 ساتھ sine plus کا ہی آئے گا اور cause 180 minus 45 اب 180 بھی even ہے تو چین نہیں ہوگا تو code code ہی رہے گا ٹھٹیٹا ہی ٹھٹیٹا quadrant 180 minus ٹھٹیٹا quadrant 2 بن رہا ہے quadrant 2 میں sine positive ہے ساتھ negative sine آئے گا minus cause 45 آئے گا یہ فرمولے minus sine positive ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ sine positive آئے گا اور یہ even ہے تو چین نہیں ہوگا تو sine ہی رہے گا اب یہ minus باہر آئے گا تو minus cause 45 تو یہ cause 45 یہ minus plus sine 45 sine 45 آگیا اب minus common لیا cause 45 cause 45 یہ plus تھا تو یہ minus آگیا minus sine 45 sine 45 اب یہ پر cause alpha plus beta فرمولہ implement ہوگا کیونکہ minus تو alpha plus beta آئے گا تو cause alpha plus beta دونوں 45 ہیں تو 45 45 90 تو cause 90 0 ہوتا ہے تو یہاں آپ کے پاس 0 answer آگیا ہے اب اس کے بعد cause alpha minus beta تو cause 315 minus 135 تو فرمولہ اب cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta آجائے گا یا minus ہو یعنی cause alpha minus beta ہو تو درمیان میں plus آتا ہے اور cause alpha plus beta ہو تو درمیان میں minus آتا ہے یہ آپ نے یاد اکھنا ہے تو cause 315 کو chain کریں 360 minus 45 میں اور 135 کو chain کریں 180 minus 45 میں پھر یہ 315 کو بھی chain کریں 360 minus 45 اور sin 135 کو بھی chain کریں 180 minus 45 ابھی ہم نے پچھلے پارٹمنٹ جو انسر سے یہ ملوم کیے ہیں تو cause 360 minus 45 کا جواب کیا آیا تھا cause 45 تو cause 45 آ جائے گا اور cause 180 minus 45 cause 180 minus 45 کو جواب آیا تھا minus cause 45 تو minus cause 45 آئے گا یہ پلاس ہے تو پلاس ایسے ہی رہے گا sin 360 minus 45 کا جواب آیا تھا minus sin 45 تو اسی دگا minus sin 45 آئے گا اور sin 135 تو اس کا جواب آیا تھا جی sin 45 تو یہ sin 45 آئے گا یہ کیوں آرہے ہے کیونکہ آپ کو ملوم ہے اب دونوں میں سے minus کامل لیں minus کامل لیں گے تو یہ minus ہے تو یہ پلاس یہ پلاس آ جائے گا اب یہ بیٹ پلاس ہے تو کوز alpha minus beta والا فرمول آئی بیٹ ہوگا تو کوز 45 minus 45 کوز 0 کوز 0 ہوتا ہے 1 تو یہ minus یہ والا minus ہے تو یہ minus باہر plus 135 اور sine 3 1 5 اور code 3 1 5 plus code 3 1 5 اور sine 1 3 5 اب sine ہے تو sine کا فرمول ہوتا ہے sine alpha code beta plus code alpha sine beta تو آپ اس کو chain کریں 360 minus 45 135 کو chain کریں 180 minus 45 یہا code ہے اس کو بھی chain کیا 360 minus 45 اور sine ہے کو جواب ہم نے معلوم کیا تھا تو آیا تھا minus 45 وہ ہم نے لکھ دیا code 180 minus 45 کو جواب آیا تھا minus code 45 وہ بھی لکھ دیا پھر 360 minus 45 کو جواب آیا تھا آیا تھا جی plus code 45 وہ ہم نے لکھ دیا اور sine 180 minus 45 کو جواب تھا sine 45 وہ ہم minus plus sine 45 code 45 plus code 45 sine 45 تو یہ sine code آجائیں دونوں تو یہ فرمولہ ہوتا ہے جی sine کا پھر بھی بھی پلس ہے تو sine alpha plus بیٹا تو sine 45 plus 45 sine 90 sine 90 ہوتا 1 تو یہ 1 آپ کے پاس answer آگیا ہے س sine alpha minus بیٹا تو وہی بات sine 315 minus 135 آجائے گا تو sine alpha code بیٹا minus code alpha sine بیٹا آگیا تو alpha بیٹا کی value پٹ کر دی اور یہ 315 کو چین کیا 360 minus 45 میں 135 کو چین کیا 180 minus 45 میں جہاں بھی وہی کام کیا 315 کو چین کیا 360 minus 45 میں اور sine 135 کو چین کیا 180 minus 45 میں اس کو sold کریں تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو قرار دیتا ہوں اب 360 even ہے تو چین نہیں ہوگا تو sine sine ہی رہے گا 360 minus 45 کو 4 میں positive ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ negative sine آئے گا پھر cause 180 minus 45 تو even 180 تو چین نہیں ہوگا cause ہی رہے گا تو 180 minus 45 بنتا ہے تو sine positive ہوتا ہے اس لیے یہاں پر sine negative آگیا پھر cause سے 60 minus 45 cause 4 cause positive ہے تو اس لیے اس کے ساتھ positive sine ہی رہے گا تو یہ minus ہے یہ فرمولے والا ہے sine minus 45 cause 45 بنتا ہے cause sine positive ہے اس لیے یہاں پر simple sine 45 آئے 45 sine 45 فرمولا باندھ ہوگا sine alpha minus beta 45 minus 45 sine 0 sine 00 ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس answer آگیا ہے اس کے بعد 10 alpha plus beta 10 315 plus 135 10 chain ہوتا ہے sine over cause میں sine 315 plus 135 اور cause 315 plus 135 آگیا اب sine کا جو answer ہم نے معلوم کیا ہے وہ کیا آیا تھا 1 تو ہم نے put کر دیا 1 اور cause 315 plus 135 کو جواب آیا تھا 0 ہم نے put کر دیا 0 1 0 infinity ہوتا ہے تو infinity بن گیا پھر 10 alpha minus beta 10 315 minus 135 10 jn ہو گیا sine over cause میں تو sine 315 minus 135 کو جواب 0 تھا 0 لکھ دیا اور code 315 minus 1 35 کو جواب تھا minus 1 تو ہم نے minus 1 لکھ دیا اب اوپر 0 ہو تو جواب کیا بنتا ہے 0 تو یہاں آپ کے کرنی ہے اوکے تو cause 15 لابر ہو گیا cause 45 minus 30 اب cause alpha minus beta کا فرمولہ ہوتا ہے cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta کے تو یہاں cause 15 تو اب یہاں پہ alpha 45 ہے beta 30 ہے تو alpha کی جگہ 45 اور beta کی جگہ 30 ہم نے put کر دیا یہاں بھی alpha کی جگہ 45 beta کی جگہ 30 اب cause 45 ہوتا ہے ہمارے پاس 1 under root 2 اور cause 30 ہوتا ہے ہمارے پاس under root 3 by 2 یہ آپ کو calculator میں value آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس answer آجائے گا اور پھر sine 45 1 under root 2 اور sine 30 1 2 یہاں پر آپ ان کو solve کریں تو یہاں پر یہ نیچے سیم ہے تو نیچے والا ایسی ہی آجائے گا 2 under root 2 جب نیچے سیم ہو تو اوپر والا بھی ایسی ہی ایڈ ہو جاتا ہے تو under root کوشمہ 2 کا part b ہے find the exact value of cause 15 degree found in اب a آگے اس میں بتایا ہے کہ to find cause 165 by using cause 180 minus 15 اوکے cause 180 minus 15 ہے جب cause 180 minus 15 ہے تو اب یہاں پر cause 180 کیا ہے allied right angle ہے اور ہے بھی even یعنی 2 multiply 90 even ہے تو chain نہیں ہوگا cause cause میں رہے گا تو آگے ٹھیٹا ہی لگا 15 ہے تو cause 15 آگیا اب 180 minus theta کون سا accordant ہے second تو second میں sin positive ہوتا ہے اس کے ساتھ negative sin آئے گا اور تو cause 15 کے value ہم of cause 15 degree found to find cause 3 45 degree by using 360 minus 15 اوکی تو cause 3 45 برابر ہے cause 360 minus 15 کے اور اب 360 بھی 4 multiply 90 ہے even ہے تو change نہیں ہوگا تو cause cause ہی رہے گا اور ٹھیٹا ہی ڈگا 15 آگیا یہ accordant کون سا بن رہے 3 minus 15 coordinate 4 coordinate 4 cause positive ہے اس لئے اس کے ساتھ plus کا sign ہی رہے گا cause 15 نے کا جواب معلوم کیا تھا وہ ہی واپس آ رہے گا under root 3 plus 1 over 2 under root 2 تو امیر ہے کہ یہ آپ کو پارٹ سمجھا کیا ہوگا تو پارٹ ڈی ہے پارٹ ڈی ہے ہمارے پاس use cause a equal to sign 90 minus a to find the exact value of sign 75 and then find 10 75 تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ اب sign kda یعنی cause a جو ہم نے معلوم کرنا ہے تمہارے پاس جو سیکوز ہے وہ کیا ہے sign 90 minus a اوکے اب 90 ہے اور یہاں پر دیکھیں sign 90 minus ا یہ سیکوز استعمال کرنا ہے تو 90 میں سے کیا minus کیا جائے تو 75 بنے گا تو 90 میں سے 15 کو اگر minus کیا جائے تو مارے پاس sign 75 بنے بیٹا اور کوز 15 کے ویلیو ہمیں معلوم ہے انڈر روٹ 3 پلاس 1 ڈیوائیڈ 2 انڈر روٹ 2 یہ ہم نے معلوم کی تھی بات ہمیں معلوم کرنا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے 10 alpha minus beta اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے 10 alpha minus 10 بیٹا ڈیوائیڈ 1 plus 10 alpha 10 بیٹا اب یہاں پر 10 کے لیے بھی اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ 90 minus 15 مگر یہاں پاس نے کہا 10 75 معلوم کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر implement کیا ہے 45 plus 30 کیوں یہاں پر 45 30 کرنے سے ہم اس فرمولے کے اندر ویلیوز کو انٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پر 10 75 ہمارے پاس equal آئے گا 10 45 plus 30 degree اب اس کا فرمولہ تو 10 alpha plus 10 beta divided 1 minus 10 alpha 10 beta 10 45 plus 10 30 اور 1 minus 10 45 اور 10 30 اس کا انسر آگیا ہے مالبات question 3 ہے find the exact value of cause 120 degree by using cause 180 minus 60 and cause 90 plus 30 کہ دونوں sequence دونوں intervals کا استعمال کرتے ہوئے بتائیں کہ کیا جواب میں کوئی فرق آئے گا کیونکہ 180 minus 60 تب 120 بنتا ہے 90 plus 30 تب 120 ہی بنتا ہے تو ملوم کرتے ہیں cause 120 equal cause 180 minus 60 180 even ہے even ہو 180 minus 60 codon 2 بنتا ہے codon 2 میں cause negative ہوتا ہے تو یہ آئے گا minus cause 60 اور minus cause 60 یعنی cause 60 کا انثر ہوتا ہے 1 by 2 تو 7 minus ہے تو minus 1 by 2 آگیا پھر cause 120 cause 90 plus 30 اب 90 جو ہے even ہے یعنی odd ہے تاق ہے تاق ہو تو یہ change ہوتا ہے core ratio میں cause change ہو گیا sign میں 90 plus 30 اوکے اب یہ codon کون سا بنتا ہے جی codon 2 codon 2 میں sine positive ہوتا ہے تو یہ کیا ہے cause ہے negative آئے گا تو sine 30 کی value ہوتی 1 by 2 7 minus 1 by 2 تو دونوں interval میں سے کوئی جو مرضی آپ استعمال کریں جواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ ہم نے ابھی prove کر لیا ہے part b find the exact value of sine 120 and 10 120 ok sine 120 تو یہ sine 120 کے لیے ہم 180 minus 60 کیا ہے ٹھیک ہے آپ 90 plus 30 بھی کر سکتے ہیں پر جواب میں کوئی فرق نہیں آتا یہ ہم 180 کیوں استعمال کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ یہ بن جاتا ہے even اور جب یہ even بن جائے تو پھر یہ core ratio میں change نہیں ہوتا 180 even ہے تو change نہیں ہوگا sine sine ہی رہے گا angle آگے theta theta coordinate minus theta second بنتا ہے تو second میں sign ہوتا positive تو یہ positive رہے گا sine 60 کا جواب آگیا under root 3 by 2 10 120 تو 10 120 equal ہوتا ہے sine of code میں تو sine 120 اور code 120 دونوں کا جواب ہم نے معلوم کر لیا ہے تو sine 120 کا جواب تو اب ہم نے معلوم کیا تھا under root 3 by 2 وہ آگیا اور code 120 کا انترہ ہے منس 1 by 2 وہ ہم نے یہاں لکھ دیا تو یہ 2 2 سے ہو جائے گا cancel minus shift ہو گا اوپر تو minus under root 3 آپ کے پاس answer آ جائے گا یہ part آپ کو سمجھ آگیا ہو گا ایک part سی ملوم کرتے ہیں find the exact value of cause 75 degree by using cause 120 minus 45 ok تو بیٹا تو cause بیٹا پلس سائن بیٹا فرمولہ ہوتا ہے تو cause 75 equal ہو گیا cause 120 minus 45 تو فرمولہ implement کرتے ہیں cause alpha cause بیٹا پلس سائن بیٹا cause 120 ہے اب 120 کو ہم نے لکھ دیا 90 پلس 30 اور cause 45 ایسے ہی رہے گا پھر sine 120 کو بھی ہم نے لکھ دیا 90 پلس 30 اور sine 45 ایسے ہی رہے گا اب cause 90 پلس 30 کا وحث تو اب ہم نے جواب پیچھے ملونگ کیا تھا part a میں ٹھیک ہے وہ آیا تھا میرے پاس minus 1 by 2 تو وہ آگیا minus 1 by 2 اگر آپ یہ دیکھنا چاہئے cordon نائنٹی تاک ہے تاک ہے تو یہ چینج ہوگا اپنی کو ریشو میں تو چینج ہو گیا سائن میں اور 90 پلس ٹھیٹا یہ بنتا ہے cordon 2 cordon 2 میں نائگی ٹھیک تو منس کا سائن آئے گا ٹھیک 30 آگیا ایسے ہی اب یہ سائن 90 پلس 30 تو اب یہاں پر ایسے ہی آ جائے گا پھر سائن 30 کا جواب ہوتا ہے 1 بائی 2 سات مائنس ہے تو مائنس 1 بائی 2 cordon 45 کا جواب ہوتا ہے 1 بائی روٹ 2 cordon کا جواب ہوتا ہے روٹ 3 2 اور سائن 45 جواب ہوتا ہے 1 بائی روٹ 2 تو یہاں سے یہ دونوں آپ ملٹیپلے ہوں گے تو آئے گا مائنس 1 آور 2 انڈر روٹ 2 یہاں پہ پلس انڈر روٹ 3 بائی 2 انڈر روٹ 2 اب یہ نیچے سیم ہے تو یہ ایسی آ جائے گا اور اوپر والے بھی آپ پس میں ایڈ ہو جائیں گے تو یہی آپ کے پاس cause 75 کا انصر ہے ہم بھی رہے کہ پارٹ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہو گا پارٹ D ہے use the value of cause 75 found in C to find cause 105 by using cause 180 minus 75 تو اب value ہم نے وہی معلوم کرنی ہے جو ہمارے پاس پچھلے پارٹ میں آئی ہے چلیں دیکھتے ہے cause 105 ہے تو اس کو 180 ڈگری کر دیا even ہے تو change نہیں ہوگا کیونکہ 180 even آتا ہے 90 تو cause cause ہی رہے گا اور 180 minus 75 تو 75 جو ٹھٹا ہے وہ آگیا قردن بنتا ہے second second میں cause negative ہوتا ہے تو اس لئے negative cause 75 آگیا اب cause 75 کا جواب ہم نے معلوم کی کیا تھا under root 3 minus 1 2 under root 2 اور اس ساتھ کیا آگیا minus یہ minus آگیا اور یہ جواب اب ہم نے پچھلے پارٹ میں معلوم کیا تھا یہ یہ یہاں پر یہ cause 75 کو جواب اب ہم نے معلوم کیا تھا under 3 minus 1 under 2 تو وہی جواب ہم نے یہاں پر implement کر دیا پارٹ ہے use the value of cause 75 found in c تو c میں آئی ہے to find cause 285 by using cause 360 minus 75 cause 285 ہے تو cause 360 minus 75 کیا 3 360 بھی even ہے یعنی 4 آتا 4 multiply 90 تو 360 بنتا even ہے تو chain ہی ہوگا code code ہی رہے گا اور theta 75 ہے یہ cordon 4 75 کا جو answer ہم نے part c میں ملوم کیا تھا وہ یہ دوبارہ آئے گا under root 3 minus 1 over 2 under root 2 party find the exact value of sign 15 تو sign 15 ہے تو sign 15 کو 90 minus 75 تو 90 تاک ہے یعنی odd ہے تو یہ 1 آئے گا تو sign change ہوگا code ratio ہمیں کیونکہ odd ہے تو sign code میں آگیا 75 جو ہے وہ 70 یعنی theta to 75 آگیا اور code 75 کا answer بھی ہم نے ملوم کیا تھا under root 3 minus 1 over 2 under root 2 وہ ہم میں یہاں پر put کر دیا ہے امید ہے کہ یہ پارٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا مو کرتے ہیں question number 4 کی جانب question number 4 ہے rewrite as a single expression ان کو single expression میں لکھنا ہے اور یہ فرمولہ open ہے تو اس کو close کرنا ہے تو call 60 call 60 اب دونوں call ایک ساتھ ہیں تو یہاں سمجھ آگیا کہ یہ کوز کا فرمولہ ہوگا کیونکہ دونوں call ساتھ ہوں اور دونوں sign ساتھ ہوں مطلب یہ کوز کا فرمولہ ہے اور درمیان میں minus ہے تو مطلب cause alpha plus beta والا فرمولہ open ہے close کرتے ہیں تو cause alpha alpha 6 theta اور beta 3 theta تو cause 6 theta plus 3 theta تو یہ آجائے cause 9 theta alpha 7 theta minus beta کیا ہے 2 theta تو 7 theta minus 2 theta تو یہ آگئے cause 5 theta آپ کے پاس آنسر آگیا ہے پھر sign theta by 3 cause theta by 6 plus cause theta by 3 sign theta by 6 اب sign اور cause دونوں آرہے ہیں ساتھ تو مطلب یہ sign والا فرمولہ ہے اور درمیان plus ہے تو یعنی sign alpha plus beta والا فرمولہ ہے یہ کہنا cause میں درمیان plus ہے تو مطلب minus ہے درمیان minus ہے تو مطلب یہ plus والا فرمولہ ہے تو sign میں جو sign given ہوتا ہے وہی alpha plus beta کے درمیان آتا یعنی alpha اور beta کے درمیان آئے گا یہاں plus ہے تو sign alpha plus six تو دونوں کو add کیا آپ نے direct ان کو یعنی اب نہیں یہاں پر آپ سوچ نہیں ہوگے جی direct calculator میں کیسے لکھیں گے تو theta کی جگہ آپ نے لکھنا ہے one one over three plus one over six تو جو جواب آئے گا آپ کے پاس اس میں اوپر والی لٹر میں اس کے ساتھ theta آپ نے لکھ دینا آپ کے پاس جواب آ جائے گا ویسے اگر آپ lcm لینا چاہیں تو آپ یہاں پر lcm b لے سکتے ہیں six ایسے ہی آئے گا اور three two six two theta plus theta two theta plus theta here three theta by six three one time two time two time one یعنی theta by two sine theta forty six minus cause one thirty eight اور sine forty six اب یہ sine اور cause دونوں ایک ساتھ ہیں مطلب یہ sine والا فرمولہ ہے درمیان میں sine minus ہے تو sine alpha minus beta آئے گا تو sine alpha one eighty minus beta forty six equal to one thirty eight minus forty six ہو تو یعنی سائن ninety two degree آپ کے پاس آنسر آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے part five ten seventy five minus ten forty five one plus ten seventy five اور ten forty five اب یہ سیمپل بات ہے کہ یہ ten ہے اب یہ ten والا فرمولہ ہوگا اب sine کون سائے گا تو اوپر وہ دیکھنا ہے آپ نے اوپر sine minus ہے تو مطلب ten alpha minus بیٹا تو سیمٹی five minus forty five تو یہ آگیا ten thirty degree آپ کے پاس آنسر آگیا ہے part six ہے ten four pi by three plus ten two pi by three divided one minus ten four pi by three اور ten two pi by three اب یہ ten والا فرمولہ ایمٹیمنٹ ہوگا تو اب یہ دیکھتے ہیں تو اب یہ کون three plus بیٹا two pi by three تو ten ان دونوں کو ایڈ کر کریں گے نیچے سیم ہے تو ایسے ہی آجائے گا اوپر والے آپ میں ایڈ ہوں گے four اور two six pi by three cancel ہو جائیں گے three one time یا three one two to ten two pi pi آپ کے پاس آگیا ہے امید یہ پارٹ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہو گا question number five four sine alpha four hour five ten beta minus five hour twelve with terminal side of in quadrant two تو quadrant two میں ہے مطلب sine positive ہو گا باقی سارے negative ہوں گے find cause alpha plus beta cause alpha minus beta تو cause alpha plus beta کا اگر آپ فرمولہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے جی cause alpha cause beta minus sine alpha sine beta اب sine alpha ہے code alpha نہیں ہے اور پھر ہمیں cause beta اور ten beta بھی چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہے ten beta تو اب تو اب ان دونوں کی مدد سے ہم نے یہ باقی جو تین چیزے رہ گئی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ sine alpha ہے نا code alpha اس کے بعد sine beta اور code beta یہ تین ہم نے معلوم کرنی ہے تو یہ کیسے معلوم ہوگا تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ پیتھاگورس تھیورم اس کی مدد لیں گے تو sine alpha ہے تو ہمیں معلوم ہے جی sine alpha ایک وال ہوتا ہے ہمارے پاس perpendicular our hypotenuse ٹھیک ہے four our five تو یعنی یہ اور record برابر ہوتا ہے base our hypotenuse اور ten برابر ہوتا ہے perpendicular our base یعنی یہ آپ نے یاد کیا تھا نا some people have curly black hair to present beauty تو یہ وہی ہے کہ some people have سائن کے لئے some کے ایسے مراد سائن people کے پی سے مراد perpendicular اور have کے ایسے مراد hypotenuse اب یہاں سے پی اور ایچ ہے تو base نہیں ہے تو پیتھاگورس حروم ہوتا ہے ایچ کا سکیر ایکول ملوم کرنا ہے وہ ایسے ہی رہے گا پی پی ملوم کرنا تو فور کا سکیر اب یہ جو بی سکیر ملوم کرنا ہے تو بی سکیر جو ہے یہ رہے گا اور یہ پلس فور کا سکیر جو اٹھا کر دوسری طرف لے جائیں گے تو فائی کا سکیر ٹوئی فور کا سکیر 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 اب ہمیں بی چاہیے تو بہت سائی پر لے لیا ہم نے انڈر روٹ تو یہ سکیر اور انڈر روٹ کینسل تو بھی ٹوئی فائی مائنس سکیر تو آ کے پاس بچا نائن تو نائن کا انڈر روٹ ہوتا ہے تو بیس یہاں سے آگئی ثری تو اب کوز الفا تو کوز الفا ہوتا ہے جی بیس ہم نے ملوم کر لی ہے ثری اور ہائی پر مجود ہے فائی تو ہم نے فائی لکھ دیا اب یہ کوڈن ٹو ہے تو کوڈن ٹو میں کوز کیا ہوتا ہے نیگری تو یہاں آئے گا مائنس تھری آور فائی یہ یاد دکھئے گا پھر ٹین بیٹا ہے تو ٹین ہوتا ہے پر پینڈکولر آور بیس تو وہی فرمولہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ایج کا سکیئر ایکل ٹو بی کا سکیئر پلس بی کا سکیئر اور اب ہم نے معلوم کرنا ہے ایج تو بہت سائی پر ہم نے لے لیا ہی سوری ون ڈبل فور اور فائی کا سکیئر آئے گا ٹو ایج تو ون ڈبل فور پلس ٹو ایج ہوں گے تو آئے گا ون سکی نائن ون سکی نائن کا اندر روٹ ہوتا ہے ایج نائن کا اندر روٹ آپ لیں تو یہ بنتا ہے تھارٹین تو ایج آگئے یہاں سے آپ کے پاس تھارٹین یہاں سے کوڈ بیٹا ملوم ہو جائے گا بی آور ایج بی کی ویلیو کیا ہے تھارٹین اور یہ سوری بی کی ویلیو ہے ٹویل یہ ہمارے پاس یہاں پر ہے اور ایج کی ویلیو اب ہم نے ملوم کی ہے ٹھارٹین تو مائنس ٹویلو آور ٹھارٹین مائنس کیوں آئے گا کیونکہ کوڈرن ٹو ہے کوڈرن ٹو میں سائن پوزیلیو ہوتا ہے اس لیے کوڈ کے ساتھ نیگیٹیو سائن آگیا سائن بیٹا پی آور ایج تو پی کی ویلیو ہے جی فائیف اور ایج کی ویلیو ٹھارٹین کوڈرن ٹو ہے بیٹا ہمارے پاس جی کوڈ الفا کی ویلیو آگئی تھی مارے پاس مائنس 3 بائی فائی فور انٹر کی کوڈ بیٹا کی ویلیو مائنس ٹو ٹھارٹین وہ انٹر کی پھر سائن الفا کی ویلیو فور اور فائی فور لکھی سائن بیٹا کی ویلیو فور اور ٹھارٹین وہ ہم نے لکھ دی اب یہ مائنس اور یہ مائنس مل کر ہو گئے پلس تو ٹویل تھری دا ٹھارٹی سیکس اور ٹھارٹین فائی دا سکسٹی فائی آگیا پھر یہ مائنس فرمولے والا ٹھارٹین فائی نیچے سیم ہے تو سکسٹی فائی ایسے ہی رہے گا ٹھارٹی سیکس مائنس ٹویل تو سکسٹین سکسٹین آور سکسٹی فائی آپ کے پاس آنسر آگیا ہے اور یہاں سے کوڈ الفا پلس بیٹا کا جواب آپ نے ملوم کر لیا ہے اب کوڈ الفا مائنس بیٹا تو اس کا فرمولہ ہوتا ہے جی کوڈ الفا کوڈ بیٹا پلس سائن الفا سائن بیٹا تو اسی درہ سائن کوڈ الفا کی ویلیو کوڈ بیٹا کی ویلیو پھر سائن الفا اور سائن بیٹا کی ویلیو ہم نے لکھ دی اور لکھنے کے بعد اب یہاں پر یہ دیکھئی یہ مائنس مائنس پلس تو وہی بات ٹویل تھری دا تھارٹی سیکس اور ٹھارٹین فائف دا سیکس ٹھارٹین فائف دا ٹھارٹین فائف دا سیکس آگیا اب یہ دونوں ایڈ ہوں گے ٹھارٹی سیکس پلس ٹویلیو فیفٹی سیکس آور سیکس فائف یہ قود الفا مائنس بیٹا کا آنسر بھی آپ کے پاس آگیا ہے امید ہے یہ قویسٹن الفا ہے جی یہ قویسٹ ٹو میں ہے ان قویسٹ بیٹا فیفٹین آور ایٹ ویڈ ٹرمینل سائن ان قویسٹ تری تو اس کی جو سائیڈ ہے وہ قویسٹ تھری میں ہے تو چلے ملوم کر کرتے ہیں تو ہم نے اب یہاں سے سائن قود الفا ہے تو یہاں ملوم کر کریں گے سائن الفا اور یہ قود بیٹا ہے تو اس سے سائن بیٹا اور قود بیٹا معلوم کرتے ہیں تو اب یہ قود الفا ہے تو قود ہوتا ہے بیس اور ہائیپوٹینیوز تو بی کی ویلیو سیون آگئی اور ایچ کی ویلیو ٹوئنٹی فائی آگئی فرمولہ ایمیلیمنٹ کیا ایچ سکیئر ایکول بی بی کا سکیئر پلس بی کا سکیئر یعنی بیس کا سکیئر پلس پرپینڈی گولر کا سکیئر برابر ہوتا ہے ہائیپوٹینیوز کا سکیئر اور اب ہم یہاں ملوم کرنا ہے پی کا سکیئر تو ایچ کی ویلیو ایچ کی ویلیو تو مائنس ہے تو سکس ٹوئنٹی فائم مائنس فورٹی نائن تو اس کا لے انڈر روٹ تو یہ آپ کے پاس آئے گا جی ٹوئنٹی فور کیا آئے گا ٹوئنٹی فور تو پی کی ویلیو ٹوئنٹی فور آگئی جب پی کی ویلیو ٹوئنٹی آگئی تو اس لئے اس کے ساتھ پلس کا سائن ہی رہے گا اور یہاں سے آپ نے یہ دیا دیکھے ٹین بھی ملوم کرنا ہے نا تو ٹین کا ٹین آلف بھی آپ ملوم کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے جی پرپینڈی کولر اور بیس یعنی پی اور بی پی کی ویلیو ٹوئنٹی فور تو یہاں سے آئے گا ٹین بیٹا تو یہ چینج ہو رہے گا ایٹ اوپر ففٹین نیچے تو ایٹ آور ففٹین تو یہاں سے پی کی ویلیو ایٹ ہے اور بی کی ویلیو ففٹین ہے تو یہاں سے بی کی ویلیو ملوم کرتے ہیں تو ایج کا سکیر ایکول بی کا سکیر پلس پی کا سکیر ایج کا سکیر جو اچھا یہاں سے ایج کی ویلوم کرنی ہے نا تو دونوں طرف ہم نے لے لیا انڈر روٹ یہ انڈر روٹ آگیا یہ سکیر اور انڈر روٹ کیمسل بی کی ویلیو ہے جی ہمارے پاس ففٹین کا سکیر اور پی ویلیو بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے جی یہاں سے بی اور اچ بی کی ویلیو ہے جی آپ کے پاس ففٹین اور اچ کی ویلیو ابھی آپ نے ملوم کیا یہ آگئی ہے سیونٹین اور یہ کوئی 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 ٹھائل ہے تو کوئی نیگٹیو ہوتا ہے یہ آگیا مائنس ففٹین اور سیونٹین پھر سائن بیٹا تو سائن ہوتا ہے جی پرپینڈریکولر اور ہائپورٹین یوز یعنی پی اور اچ تو پی کی ویلیو ایٹ آگئی اور اچ کی ویلیو آگئی سیونٹین کوئی ٹھلڈ ہے تو اس کے ساتھ بھی نیگٹیو سائن آگیا تو یہ آگیا مائنس ایٹ آور سیونٹین اب سب کی ویلیو آگئی ہیں تو اب ان کے فرمولاز میں انٹر کرتے ہیں تو آپ نے معلوم کرنا ہے سائن الفا مائنس بیٹا تو یہ آگیا جی سائن الفا کوز بیٹا مائنس کوز الفا سائن بیٹا تو یہاں سے سائن الفا مائنس بیٹا تو اب سائن الفا کی ویلیو ہم ہم نے ان کو آپس ملٹی بیٹا ہوگا تو یہ آجائے گا اور یہاں سے پھر یہ مائنس مل کر ہوگئے پلس تو اب یہاں سے تو یہ ہوگیا یہ ہمارے پاس یہ مائنس مائنس ہوتے ہیں یہاں پہ پلس تو یہ بھی مائنس 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 پلس اور پلس مائنس مائنس ہوگیا تو مائنس فیفٹی سکس آور فور ٹوئنٹی فائی تو اس کو آپ نے سول کیا یعنی آپ اس کو دیریکٹ کیلکولیٹر میں جب ملٹی پلائی کرائیں سول کروائیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 304 آور فور ٹوئنٹی فائی جو بھی کلکریشن ہوتی ہے سمپریفائی کر کے آپ نے آنسر بتانا ہوتا ہے کوڈ الفا مائنس بیٹا ہے تو اس کا فرمولہ ہوتا ہے جی کوڈ الفا کوڈ بیٹا مائنس ہے تو پلس سائن الفا سائن بیٹا کوڈ الفا کی ویلیو مائنس سائن آور ٹوئنٹی فائی کوڈ پلس مائنس اور ملٹی پلائے کرنے کے بعد جو آنسر آپ کے پاس آتا ہے جی وہ آتا ہے مائنس ایٹی سیون آور فور ٹوئنٹی فائی پھر تین الفا مائنس بیٹا تو اگر آپ فرمولے کے اندر ویلیوز انٹر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آئے گا سائن الفا مائنس بیٹا نیچے کود الفا مائنس بیٹا تو اب سائن الفا مائنس بیٹا کی ویلیو ہمارے پاس ہے اور کود الفا مائنس بیٹا کی ویلیو ہمارے پاس ہے دونوں ویلیوز کو ہم نے انٹر کیا فور ٹوئی فور ٹوئی یعنی یہ سیکنڈ اور فور یہ آپ میں ہو جائیں گی کینسل اور تو آنسر آئے گا 304 آور 87 مائنس کا شفٹ ہو جائے گا اوپر تو آنسر بچا جی آیا آپ کے پاس مائنس 304 آور 87 امید ہے کہ سیکس بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو موو کرتے ہیں سیکس کی جانب پر کوسٹن نمبر 7 ہے جی ہمارے پاس given alpha and beta are acute angle with sin alpha ہمارے پاس ہے جی 12 آور 13 اور 10 beta ہے جی 4 آور 3 فائن آپ نے فائن کرنا ہے sin alpha plus beta cos alpha plus beta 10 alpha plus beta تو اب یہاں سے ہمارے پاس sin ہے تو اس سے معلوم کریں گے cos اور جی اور ساتھ جو ہے 10 پھر 10 beta سے معلوم کریں گے cos beta اور sin beta معلوم کریں تو معلوم کرتے ہیں تو اب یہ یہاں پر اس نے کہا جی given alpha and beta are acute angle تو یہاں پر اس نے acute angle کا لفظ استعمال کیا ہے تو acute angle کا مطلب ہے کہ یہ جو ہیں یہ سارے quadrant 1 میں موجود ہیں ٹھیک ہے یا دیکھئے کہ quadrant 1 میں موجود ہیں اوکے تو sin alpha ہے 12 اور 13 تو اب ہمارے پاس sin ہوتا ہے جی P اور H تو یہاں سے B نہیں ہے تو ہم نے معلوم کرنا ہے B تو H کا square تو H کی value ہے 13 تو 13 کا square بی ملوم کرنا ہے B ایسے ہی آئے گا تو P ہے جی ہمارے پاس 12 12 کا square plus 12 کا square shift کر دیں گے دوسری طرف تو B کا square اس کا under root equal آئے گا 169 minus one double four 169 13 کا square اور جو ہے one double four یہ 12 کا square آپ ان under root لیں دونوں کو minus کرنا ہے تو آپ کے پاس answer آئے گا five ٹھیک ہے کیونکہ 169 minus one double four آئے گا 25 تو 25 کا under root five آئے گا بی آگیا آپ کے پاس five آگیا ہے اور یہاں سے جب بی آگیا ہے تو اب جو ویلیوز ہیں قود alpha وہ ملوم ہو جائے گا وہ سارے positive ہوتے ہیں all positive تو یہاں پر plus کا sign آگیا پھر 10 alpha p اور b تو p value 12 b value 5 تو یہ اس کے ساتھ بھی plus کا sign آئے گا کیونکہ یہ بھی قود one میں ہے دوسر ملوم کرتے ہے بیٹا ہے اب جی 10 بیٹا ہے جی ہمارے پاس 4 اور 3 تو 10 ہوتا ہے perpendicular اور b تو اب یہاں تھے h نہیں ہے تو h ملوم کرتے h کا square equal to b plus b square تو دونوں طرف لے لیا under root تو b value 3 ہے تو 3 square 9 اور p value ہے 4 تو 4 کا square 16 9 اور 16 آئے 25 25 under root آگیا 5 تو h value آگئی 5 تو جہاں تھی ملوم کرتے cos beta وہ ہوتا ہے b over h تو b value 3 ہے اور h value ملوم کر لی 5 تو cos beta آگیا sin beta ملوم کرتے ہیں sin ہوتا p over h 4 اور h 5 sin beta آگیا 4 over 5 آپ کے پاس اب ان کو put کرتے ہیں ان کے جو فرمولاز ہیں sin ویلیو پلس code alpha کی ویلیو اور sin beta کی ویلیو ہم نے لکھ دی ہے اب ہم نے ان کو simplify کرنا ہے تو total کو 3 کے ساتھ multiply کرنا ہے 36 آئے گا اور 13 کو 5 ساتھ multiply کرنا ہے 65 آئے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے 4 کو 5 ساتھ 20 اور 13 کو 65 دونوں کو add کرنا ہے تو آپ کے پاس 56 آئے آئے گا code alpha plus beta ہے تو code alpha code beta minus sin alpha sin beta آئے گا تو code alpha plus beta equal آئے گیا 5 hour 13 اور 3 hour 5 پھر sin alpha کی value 12 hour 13 sin beta کی value 4 hour 5 آپ ان کو multiply بائی کرنا ہے ملٹی بائی کرنے کے بعد پھر ان کو آپ نے آپ میں minus کرنا ہے تو answer آئے گا 33 hour 65 7 minus آئے گا کیونکہ calculation میں minus بنتا ہے کیونکہ 46 جب 15 میں سے minus ہوگا 33 آئے گا بڑی value 46 ہے تو اس لئے sin minus آئے گا 10 alpha beta ہے تو سائن alpha plus beta cause alpha plus beta ان دونوں کی values ہیں دونوں کی values ہم نے لکھ دیں 65 65 سے cancel ہوگا minus shift ہو دے گا اوپر تو minus 56 13 آپ کے پاس answer جائے گا امید ہے کہ یہ question بھی آپ سمجھ آگیا ہوگا question 8 ہے if sin alpha 3 5 where 0 less than alpha اور alpha less than pi by 2 اس کا مطلب کہا ہے کہ جو angle alpha ہے وہ zero سے بڑا ہو اور pi by 2 یعنی 90 سے چھوٹا ہو 0 اور 90 کے درمیان جو angle آتا ہے وہ کون سا آتا ہے یعنی جو cotton آتا ہے وہ 1 آتا ہے تو یہ cotton 1 میں ہے alpha and cos بیٹا وہ ہے جی آپ کے پاس 12 آور 13 جو ہے اب 3 pi by 2 less than ہے بیٹا سے اور بیٹا less than ہے 2 pi سے تو 3 pi by 2 کا مطلب ہوتا ہے جی 270 اور 2 pi کا مطلب ہوتا 360 تو angle 270 اور 360 کے درمیان ہے تو مطلب 4 بنتا ہے تو بیٹا بیٹا تو یعنی اب یہاں سے sin alpha ہے تو sin alpha ہے 3 5 اور cos beta ہے آپ کے پاس 12 30 تو alpha 1 میں ہے تو اب آپ کے پاس sin ہوتا ہے جی pi h تو یہاں سے b کی value نہیں ہے تو b کی value ہم نے معلوم کرنی ہے وہی پیتر گورس فرمولا implement کرنا ہے پیتر گورس پر فرمولا implement ہو گیا تو b کی value آگئی آپ کے پاس 4 تو یہاں سے cos alpha کی value آگئی b average b value 4 i t 5 4 5 1 میں ہے اس لئے 7 plus کا sign آئے گا پھر beta cos 12 hour 13 تو اب یہاں سے p کی value نہیں ہے تو p روٹ لیں گے تو p کی value آجے گی آپ کے پاس 5 اب p value 5 آگئی تو sin beta آگیا p over h تو p value 5 ہے اور h 13 ہے اب یہ quadrant 4 میں ہے بیٹا تو quadrant 4 میں sin ہوتا ہے negative جس لئے اس کے ساتھ minus sin آئے گا کیونکہ quadrant 4 میں cos positive ہوتا ہے تو اب آپ کے پاس value آگئی اب آپ نے ملوم کرنا ہے sin alpha plus beta equal آئے گا sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta sin alpha cos cos beta cos 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 value آگئی 4 5 اور sin beta بھی ہم نے انٹر کر دی minus 5 hour 30 تو پھر آپ نے ان کو multiply 13 65 آگیا یہ plus minus minus ہو جائے گا 4 5 20 اور 35 65 آگیا یہ آپ میں minus ہوں گے تو آگے 16 65 ہم نے معلوم کرنا ہے cosecant تو cosecant ہوتا ہے sin کا alt تو یہ value الٹ ہو جائے 65 hour 16 آپ کے پاس cosecant alpha plus beta کا جواب آر جائے گا پھر secant ملوم کرنا ہے تو secant الٹ ہوتا ہے cause کا تو ہم ملوم کرتے ہے cause alpha plus beta آگیا جی cause alpha cos beta minus sin alpha sin beta cos alpha plus beta cos alpha کی value cos beta sin ترمیار میں plus ہو جائے گا ٹھیک ہے یاد اکھئے گا پھر ان کو plus minus کیا تو ہمارے پاس آگیا 63 hour 65 اور 63 hour 65 ہوتا ہے ہمارے پاس آگیا cause تو cause الٹ ہوتا ہے secant کا تو یہ value الٹ ہو جائے گی 65 hour 13 تو آپ کے پاس secant alpha plus beta کا آنسر آجائے گا ہم نے معلوم کرنا ہے coat alpha plus beta تو coat ہوتا ہے 10 کا الٹ تو 10 ہوتا ہے sine hour cause تو coat ہو جائے گا cause hour sine تو coat کی value بھی ہمارے پاس ہے اور sine کی value بھی ہمارے پاس ہے دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے 65 65 سے کینسل 63 hour 16 تو coat alpha plus beta کا جواب آگیا 63 hour 16 اور یہی ہمارے پاس آنسر ہے question number 9 given alpha and beta are obtuse angle کیا ہے جی obtuse angle ہے with sine alpha ہمارے پاس ہے 1 hour under root 2 اور coat beta ہے minus 3 hour 5 obtuse ہے تو یہ quadrant 2 بنے گا ٹھیک ہے یا دکھئے گا acute ہوں تو quadrant 1 obtuse ہوں تو quadrant 2 بنتا ہے تو sine alpha minus beta cause alpha minus beta اور 10 alpha minus beta اور اسی تکیر یعنی یہاں پر simple sine alpha plus minus beta cause alpha plus minus beta 10 alpha plus minus beta یعنی 6 کے 6 entries ہم نے یہاں پر معلوم کرنی ہے 6 کے change of fundamental laws ہیں وہ آپ نے یہاں پر prove کرنے ہیں تو prove کر لیتے ہیں sine alpha ہے تو sine alpha حساب سے پہلے معلوم کریں کہ cause alpha okay تو quadrant 2 ہے quadrant 2 میں sign ہوتا positive تو اس لئے اس کے ساتھ plus sign ہے اور quadrant 2 میں cause negative ہوتا ہے اس لئے اس لئے سائن negative sign ہے یہاں سے بھی آپ کو idea ہو جائے گا کیوں کہ یہاں پر نہیں کوئی چیز آپ دیکھئے دیکھئے sign positive ہوتا ہے quadrant 1 میں اور quadrant 2 میں تو اگر مان لیں کہ یہ quadrant 1 میں positive ہے تو quadrant 1 میں تو سارے positive ہوتے ہے cause کے ساتھ positive sign ہونا چاہئے تھا تو اب یہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ quadrant 1 میں نہیں ہے تو sign positive ہے مطلب quadrant 2 ہے یہ اس طریقے سے بھی آپ اس کو idea لگا سکتے ہے اگر آپ کو acute اور obtuse کی سمجھ نہیں آتی تو اب یہ دی ہمارے پاس sign alpha ہے 1 over under root 2 تو یہاں سے sign کام کہ پیتا گورت سب کی values کو انٹر کرنا ہے shifting کرنے کے بعد پلاس minus کے بعد ہمارے پاس b cancer آتا ہے 1 اور یہاں سے cause alpha ملوم کا رہا وہ ہے b over h b ki value 1 and h under root 2 and 7 quadrant 2 sign positive code negative sign آگیا پھر بیٹا ہے ہمارے تو p ملوم کرنا ہے تو p کے لئے وہی کام سب کے h کی value اور b value کو enter کرنا ہے پھر دونوں کو آپ میں minus کرنا ہے minus کرنے کے بعد دونوں کا ہم لینا ہے under root under root لینے کے بعد جو p value آرہی ہے 4 سائن بیٹا آگیا آپ کے پاس p over h پی کی value 4 ہے اور h value 5 ہے اس لئے سائن کے ساتھ پلس کا سائن آئے گا تو اب ان کو فرمولات کے اندر پٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ آنسر کیا بنتا ہے اب یہاں تھی سائن alpha پلس بیٹا فرمولا ہے سائن alpha کود بیٹا پلس کود alpha سائن بیٹا سائن alpha کی value لکھ دی کود بیٹا کی value پھر کود alpha کی value اور سائن بیٹا کی value ہم نے لکھ دی ہے پھر ان کو آپ ملٹی پلائے کروانا ہے تو یہ منس ہے تو منس باہر آجائے گا 3 1 2 5 5 5 5 2 2 تو یہ پلس منس منس ہو جائے گا 4 منس 4 اور نیچے وہی 5 under 2 نیچے سیم ہی رہے گا اوپر والے دونوں کے ساتھ منس ہے تو ایڈ ہو جائیں گے تو یہ اوپر آجائے گا منس 7 5 under 2 تو سائن alpha بیٹا کا جواب آگیا ہے آپ کے پاس معلوم کرتے ہیں سائن alpha منس بیٹا اس کا فرمولہ تحریک سائن alpha کوز بیٹا منس کوز الف سائن بیٹا اسی طرح کوز سائن alpha کی ویلیو 1 آور under root 2 کوز بیٹا کی ویلیو منس 3 آور 5 یہ فرمولے کا منس پھر کوز alpha کی ویلیو منس 1 آور 2 اور سائن بیٹا کی ویلیو 5 under root 2 آجائے گا دونوں منس ہوں گے 4 میں سے 3 جائیں گے تو 1 یہ والا سیم ہے ایسے ہی آجائے گا 5 under root 2 تو یہاں سے سائن alpha منس بیٹا کا انصر آپ نے معلوم کر لیا ہے اب کوز alpha بیٹا فرمولہ ہے کوز alpha کوز بیٹا منس سائن alpha سائن بیٹا تو اب یہاں سے کوز alpha کی value کوز بیٹا کی value پھر منس فرمولہ کا سائن alpha کی value اور سائن بیٹا کی value آپ نے انٹر کر دی ہے تو اب یہاں سے دیکھئے ان کو آپ نے وہی کام ملٹیپئے کرنا ہے 3 1 3 منس منس پلس ہو گیا نیچے 5 under رو 2 پھر یہ فرمولے کا منس 4 1 4 نیچے ملٹیپئے ہوں گے 5 under 2 نیچے سیم ہے وہ ایسی آ جائے گا تو 4 میں سے 3 کے 1 بڑی value 4 ہے تو منس 1 answer آ منس 1 5 آپ کے پاس answer آ گیا کوز alpha پلس بیٹا پھر کوز alpha منس بیٹا فرمولہ ہے کوز alpha کوز بیٹا پلس sin alpha sin bita کوز alpha کی value کوز beta کی value پھر sin alpha کی value sin beta کی value ہم نے enter کر دی minus minus plus 3 1 3 اور 5 under root 2 پھر یہ آپ کے پاس پلس فرمولے 4 1 4 اور نیچے وہ 5 under root 2 نیچے والا سیم کے sin alpha plus beta کی value ہم نے لکھ دی divided by alpha plus beta اس کی value بھی ہے minus 1 5 under root 2 5 under 2 5 under root 2 کے ساتھ cancel اور اس کے بعد یہ minus اور یہ minus مل کر ہو جائیں گے plus تو بچے 7 1 اور یہ تو نیچے 1 ہے تو اس کا جواب 7 آ جائے گا پھر ہمارے پاس 10 alpha minus beta تو وہ ہوتا جی sin alpha minus beta cos alpha minus beta sin alpha minus beta value 1 5 under root 2 divided cos alpha minus beta 7 over 5 under root 2 5 under root 2 اور یہ 5 under root 2 2 اور 2 term آپ میں cancel اور بچا 1 7 تو 10 alpha minus beta کا جواب آگیا 1 over 7 امید ہے کہ یہ question بھی آپ کو سمجھا گیا ہو گا question number 10 ہے verify کرنا ہے تو اس کا part 1 ہے sin pi by 2 minus alpha equal alpha کے تو اب یہ pi by 2 ہے pi by 2 کا مطلب کیا ہے 90 کیا ہے 90 تو آپ اس کو prove کرنا ہے تو آپ direct یہاں سے light angle بھی implement کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کہ 90 ہے 90 multiple ہے 1 کا 1 old ہے تو sin change ہو رہے گا cos میں اور cos میں آ گیا تو 90 minus theta cos 1 ہے cos positive ہے تو direct آپ پاس آج جائے یہاں سے cos alpha اور اگر آپ فرمولہ implement کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرمولہ implement کر جائیں یہ sin pi by 2 minus alpha ہے تو یہ sin alpha minus beta کا فرمولہ ہے sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta alpha کی value آپ پاس pi by 2 آپ نے لکھ دی beta کی value alpha minus cos alpha کی value pi by 2 sin beta کی value sin alpha sin pi by 2 90 1 cos alpha 90 0 sin alpha 0 0 تو code alpha 1 سے multiply ہوگا تھی آجائے code alpha تو دونوں طریقوں سے آپ solve کر سکتے ہیں direct allied angle اور نہیں تو فرمولے کے ساتھ ایسے یہ verify کرنا ہے تو آپ فرمولے کے ساتھ اگر اس کو solve کرتے ہیں تو وہ تعدہ اچھا لگے گا part 2 ہے مارے پاس call pi پاس پی کا مطلب ہوتا 180 180 کا مطلب ہے یہ even ہے کیونکہ 182 multiply 90 ہوتا ہے even ہو تو code ہوتا تو code ہی رہے گا اب دیکھتے ہیں کوڈرنٹ تو کوڈرنٹ سیکنڈ ون رہے تو سیکنڈ میں code ہوتا نیگی تو منس code alpha ڈریکٹ آپ کھان سر آگیا فرمولے سے سول کرنا ہے تو code alpha minus beta کا فرمولہ ہوتا ہے تو اب یہاں سے alpha کی value پائی وہ آگئی پھر بیٹا کی value alpha وہ لکھ دی پھر sin alpha یعنی پائی کی value پائی آپ نے لکھ دیا اور sin beta یعنی beta کی جگہ alpha آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ alpha pi ہے اور beta وہ alpha ہے اور یہاں سے اب cause 180 ہوتا ہے یہ ہمارے پاس minus 1 وہ آگیا سات code alpha ہے سائن 180 ہوتا ہے 0 تو 0 ہو گیا تو minus 1 جب code alpha سے multiple ہوگا جو یہ انصر آجائے گا minus cause alpha اور یہ ہی آپ نے prove کرنا تھا اس کا part 3 ہے cause alpha plus pi over 4 equal 1 under root 2 cause alpha minus sin alpha تو cause alpha plus pi over 4 تو cause کا فرمولہ cause alpha plus beta equal alpha cause beta minus sin alpha sin beta تو اب alpha کی value ہے جی آپ کے پاس pi alpha کی جگہ alpha ہی ہے تو alpha آگیا اور beta ہے جی مارے پاس pi over 4 pi 4 مطلب 45 ہوتا ہے پائی over 4 مطلب 45 minus sin alpha ایسے ہی آئے گا اور sin beta کی جگہ آگیا sin pi over 4 تو اب یہ cause 45 کا انثر ہوتا ہے 1 under root 2 اور سات code alpha ایسے ہی اور sin 45 کا انثر بھی ہوتا ہے 1 under root 2 اور sin alpha ایسے ہی اب 1 under root 2 یہاں سے ہوتی ہے تو اب اس نے یہاں پر ہم سے under root 2 over 2 کی فارم میں انثر مانگا ہے تو ہم نے اسی فارم میں انثر دینا ہے تو sin beta plus pi over 4 تو یہاں سے sin alpha plus beta equal alpha cos beta plus cos alpha sin beta alpha ہے beta اور جو beta ہے وہ pi 4 تو فرمولے کے اندر پر پر کرتے ہیں تو sin beta cos pi over 4 plus cos sin pi over 4 اب sin beta ایسے ہی رہے گا cos pi over 4 کا انثر ہوتا ہے under root 2 over 2 اور یہاں سے sin 45 ہے تو اس کا انثر بھی آئے گا under root 2 over 2 اور cos beta ایسے ہی اب under root 2 over 2 لیتے ہیں common common لیں گے تو اندر بچے گا sin beta plus cos beta اور یہی آپ نے پروغ کرنا تھا ہمارے پاس part 5 ہے 10 gamma minus pi over 4 equal 10 gamma minus 1 over 1 plus 10 gamma تو 10 gamma minus pi over 4 یعنی 10 alpha minus beta کا فرمولہ ہے تو ہوتا ہے ہمارے پاس 10 alpha minus beta equal ہوتا 10 alpha minus 10 beta divided 1 plus 10 alpha 10 beta alpha gamma ہے beta pi over 4 ہے تو اب alpha کی جگہ آئے gamma اور beta کی جگہ آجائے pi over 4 یہاں بھی اور نیچے بھی alpha کی جگہ gamma اور beta کی جگہ pi over 4 آگیا 10 gamma ایسے ہی اور 10 45 کی جگہ آگیا 1 1 10 gamma سے multiply ہوگا تو واپس آجائے 10 gamma تو آپ نے prove کر لیا 10 gamma minus 1 over 1 plus 10 gamma یہی آپ نے prove کرنا تھا part 6 10 gamma plus pi over 4 equal 1 plus 10 gamma over 1 plus 10 gamma کے اور یہ equal ہے cos gamma plus sin gamma divided cos gamma minus sin gamma تو 10 gamma plus pi over 4 تو یہاں پر 10 alpha plus beta کا formula open ہوگا 10 alpha plus beta equal 10 alpha plus 10 beta divided 1 minus 10 alpha 10 beta کے تو alpha کی جگہ gamma ہے اور beta کی جگہ pi over 4 ہے تو یہاں سے 10 وہی تو اب alpha کی جگہ وہی پونٹ ہوگا gamma اور beta pi over 4 نیچے بھی alpha کی جگہ gamma اور beta کی جگہ pi over 4 آگیا 10 gamma ایسے ہی اور 10 وہی 45 cancel 1 divided 1 minus 10 gamma ایسے ہی 10 45 cancel 1 1 10 gamma سے multiple ہوگا تو واپس آ جائے 10 gamma تو اوپر بچا 10 gamma plus 1 1 minus 10 gamma یہ ہی آپ نے prove سائن gamma اور cos gamma نیچے بھی 10 gamma کی جگہ آئے جی سائن gamma اور cos gamma lcm ہوگا تو lcm جب اس طرح کی فارم آئے نا کہ ایک کے ساتھ fraction ہے دوسرے کے ساتھ fraction نہیں ہے تو اس کے نیچے کچھ نہیں ہے 1 کے نیچے تو 1 ہی آئے گا آپ نے نیچے والے دونوں کو multiply کرنا cos gamma 1 کے ساتھ multiply ہوا cos gamma آئے جائے گا اور پھر cross multiply کر دیں cos gamma 1 کے ساتھ ہوا cos gamma sin gamma 1 کے ساتھ ہوگا تو sin gamma نیچے بھی وہی کا lcm لینا ہے simplify کرنا وہ آپ جس طریقے سے مرضی ہے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور اب پارٹ سیون ہے cos x plus y plus cos x y equal ہے 2 cos x اور cos y کے equal ہے تو cos x y plus cos x y تو اب cos x y یعنی cos alpha minus beta کا فرمولہ implement کرتے ہیں cos alpha cos beta plus b plus ہے تو آئے گا minus sin alpha sin beta alpha x beta y x x y آگیا cos x minus y تو cos x y minus x x y آئے گا اب یہ sin x y اور cos x x x x y یہ دونوں plus minus cancels ہو گئے یہ دونوں واپس میں ہو جائیں گے add two cos x cos y آپ کے پاس answer آگیا ہے امید ہے کہ یہ سمجھا گیا ہوگا آپ کو part 8 sin x y minus sin x y equal to cos x sin y sin x y sin alpha cos beta sin beta alpha x x x x y y y y y y y sin x y y y sin x y سمجھ x cos y minus cos x sin y minus sin d sin y چین کر دی اس کے ساتھ پلس تھا مائنس تھا اے دکہ رجائیا اس کے ساتھ مائنس سا دکہ رجائے اب یہ مائنس سوالا سین ایکس لسکرین صڈ ی اور اس ان کے ساتھ سوا سانس ایکس لسک اورکہ یہ لسکرین اللعمان جانس وی دانوں مگلے ہوں گے تو آپ کے بعد بچائی holا ی second سکرین صدر گائیں تو ابھی زیادہ میچرین بچائیں ص Evet دی لسکرین ایلیون پچئے دی لسکرین دیا وی ژی سائینٹی میانیس لیمڈا اکل ڈو آن ہے تو پروو کرتے ہیں تو سائن ژی جفت ہے ٹیا ہوا ٹی اے ٹی ایٹی جفت ہے یہ چینج نہیں ہو گا ٹک رہا ہے یعنی اس کو الائیڈ اینگل سے سوال کرتے ہیں تو اب سائن ژی تو یہ ٹو ملٹی بائی نائنٹی ہے تو سائن چینج نہیں ہوگا تو یہاں آ جائے گا جی سائن ایک pluق گائمہ گائممہ آگیا انگل ژی بہر ہے تو یہ کارڈن ٹھلڈ بن رہا ہے ٹی سائن نیگی دیو ہے تو یہاں آگیا مائنس سائن گیما اوپر کارس ٹو سیونٹی پلس گیما ہے ٹو سیونٹی ہوتا ہے تاک یعنی تھری ملٹیپلائی نائنٹی ہوتا ہے اوڈ ہے اوڈ ہو تو چینج ہوتا ہے تو کارس چینج ہو گیا سائن میں اور گیما اور کارس کون سا بند رہے ہیں ٹو سیونٹی پلس گیما کارس فور فور میں کارس پلس گیما ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ پلس کا سائن آئے گا نیچے وان ایٹی مائنس ہے تو وہی بات ایون ہے تو سائن چینج نہیں ہوگا تو سائن سائن ہی رہے گا گیما ہے تو جانی تھریٹا ہی جگہ گیما ہے تو گیما آگیا اور کارس سیکنڈ ہے سیکنڈ میں سائن پلس گیما ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ پلس کا سائن ہی آئے گا نیچے کارس ٹو سیونٹی مائنس ہے تاک ہے تو سائن کارس چینج ہوگا سائن میں سائن میں چینج ہو گیا تھریٹا ہی ٹرل میں ٹین پوزی ریب ہوتا ہے تو کوز کے ساتھ مائنس کا سائن آ گیا ہے تو اب یہ سائن الفا سائن الفا سے کینسل یعنی یہ دونوں عاپت میں کینسل یہ دونوں عاپت میں کینسل اور آپ کے پاس آنسر آ گیا ون میر ہے کہ یہ پارٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پارٹ ٹو ہے سائن نائنٹی پلس الفا مائنس کوز تھری سکسٹی مائنس الفا پلس کوز الفا ڈیوائیڈڈ سائن وانیٹی مائنس الفا سائن ٹو سیونٹی مائنس الفا کوز نائنٹی پلس الفا تو اب سائن نائنٹی پلس الفا تو سائن تاک ہے تاک ہے تو سائن چینج ہوگا کس میں کوز میں سائن کوز میں چینج ہو گیا کوارڈن کون سا بان رہا ہے سیکنڈ سیکنڈ میں سائن پوزیٹیف ہوتا ہے سریس کے پلس کا سائن آ گیا پھر سائن یہ تھری سکسٹی مائنس الفا اب تھری سکسٹی مائنس الفا تو یہ 364 ملٹی پلائی 90 ہوتا ہے تو کوڈ چین ہی ہوگا تو کوڈ ہی رہے گا کوڈن کون سا بن رہا ہے 360 مائنس آلفہ کوڈن 4 4 میں کوڈ پوزی رہو ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ پلس کا سائن ہی رہے گا مائنس ہے یہ اگر اس کے ساتھ مائنس آتا تو یہاں پلس ہوتا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے آگے کوڈ آلفہ ایسا ہی رہا سائن 180 مائنس آلفہ 180 ایون ہے ایون ہے تو سائن چین نہیں ہوگا سائن سائن نہیں رہے گا ایون پلس کا سائن ہی رہے گا کوڈن سیکنڈ ہے سیکنڈ میں سائن پوزی رہتا ہے اس لیے پلس کا سائن ہی آئے گا سائن 270 مائنس آلفہ 270 تاک ہے یعنی 3 ملٹی پلائی 90 ہے تو سائن چینڈ ہوگیا Rock ۲ ایونٹی مائنس آلفہ یہ کوڈن تھرڈ بنتا ہے تھرڈ میں 10 پوزی رہتا ہے تو یہ سائن ایسے کے ساتھ مائنس کا سائن آ گیا پھر قود نائنٹی پلس الفہ ہے نائنٹی تاک ہے یعنی ون ملٹی بیر نائنٹی تو قود چینڈ ہو گیا سائن میں سات الفہ قلیدن سیکنڈ ہے سیکنڈ میں سائن پوجی رہے موتا ہے تو یہ کیا ہے قود ہے اس لیے یہاں پر نیگٹیف سائن آئے گا تو یہاں پر یہ دیکھئے اب یہ مائنس قود الفہ پلس قود الفہ کانسل اور نیٹے دے یہ پلس سائن الفہ مائنس سائن الفہ کانسل یہ قود الفہ اور یہ قود الفا آپس میں cancels تو بچے گا مائنس ون ٹھیک ہے نا یہ دونوں cancels ہو گے اوپر بچا قود الفا یہ دونوں cancels ہو گے نیچے بچا مائنس قود الفا اب یہ قود الفا قود الفا سے بھی cancels تو مائنس ون آپ کے پاس انسر آ گیا ہے امید ہے کہ یہ پارٹ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہو گا پارٹ ثری ہے تین الفا پلس تین بیٹا ایکپول ہے سائن الفا پلس بیٹا ڈیوائیڈڈ کود الفا کود بیٹا کے تو اب اس کو رائٹ ہینڈ سائٹ سے سولڈ کرتے ہیں سائن الفا پلس بیٹا تو اس کا فرمولا امپلیمنٹ ہوگا سائن الفا کوڈ بیٹا پلس کوڈ الفا سائن بیٹا ڈیوائیڈڈ کوڈ الفا سائن بیٹا اب یہ کوڈ الفا سائن بیٹا دونوں کے نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو سائن الفا کوڈ بیٹا ہے ڈیوائیڈڈ کوڈ الفا کوڈ بیٹا پلس code alpha sine beta divided code alpha sine beta تو اب یہ تو cancel ہوتے ہیں cancel ہو جائے گی یہ code beta code beta to cancel یہ code alpha code alpha to cancel یہاں بچا sine alpha اور code alpha یہ برابر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 10 alpha کے یہاں بچے گا جی میرے پاس sine beta اور code beta یہ برابر ہوتا ہے 10 beta کے تو یہ آپ نے سانی سے پروف کر لیا ہے آپ نا یہ left hand side سے بھی اس کو sold کر سکتے ہیں 10 کو change کی رئیے sine over code میں تو پھر آپ اس کا LCM دیری ہے تو آپ کے پاس آنسرا جائے گا ویسے یہ right hand side سے easy ہے پھر ایک پارٹ ہمارے پاس 4 sine alpha plus beta sine alpha minus beta equal as code square beta minus code square alpha equal as sine square alpha minus sine square beta کے تو اب یہ یہاں بر یہ دیکھئے sine alpha plus beta sine alpha minus beta دونوں کے فرمولے میں implement کرتے ہیں sine alpha code beta plus code alpha sine beta پھر minus والا فرمولہ sine alpha code beta minus code alpha sine beta اب یہاں پر آپ غور کریئے تو یہ a plus b اور a minus b ہے ٹھیک ہے تو a یہ فرمولہ open ہے a تو یہاں فرمولہ باندھ ہوگا a square minus b square والا تو a کیا ہے sine alpha code beta sine alpha code beta a ہے تو اس کا square آجے گا sine square alpha cos square alpha minus beta تو beta کیا ہے code alpha sine beta تو cos alpha کا square اور sine beta کا square آپ نے لکھ لیا ہے اب آپ نے پروو کرنا ہے کوز آپ کو کوز چاہیے تو یہاں پر آپ کو کوز اگر required ہے تو sine نہیں چاہیے تو sine کی sine آپ کو پتا ہے فرمولہ ہوتا ہے sine square theta plus cos square theta equal to one تو اب sine کس کے برابر آ رہے گا one minus cos square theta تو one minus cos square theta یہاں پر implement ہو جائے گا اور باہر cos square beta ایسے ہی یہاں پر بھی sine کی جگہ one minus cos square beta آ گیا اور باہر cos square alpha ایسے ہی اب کوز بیٹا ملٹی پی کرتے ہیں اندر ملٹی پی ہوگا one کے ساتھ تو cos square beta اور cos square beta alpha کے ساتھ ہوگا کیا آئے گا minus cos square alpha اور cos square beta باہر minus ہے تو یہ یہ minus one کے ساتھ ہوگا جی کیا آئے گا minus cos square alpha یہ minus جب اس کے ساتھ multiple ہوگا تو یہ minus minus ہو جائیں گے plus cos square alpha cos square beta اب یہ پلس والا اور minus والا cancel تو بچا cos square beta minus cos square alpha یہ آپ نے پروو کرنا تھا اب آپ نے پروو کرنا ہے سائن تو cos کی جگہ آپ نے implement کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر یہ جو ہے جی آپ کے پاس سے یہ اب cos کی جگہ آپ نے implement کرنا ہے فرمولا cos square beta minus cos square alpha یہ جو آنسر ہے نا cos square beta minus cos square alpha اس کی جگہ آپ پروو کر دیں one minus sin square beta اور cos square alpha کی جگہ پروو کر دیں one minus sin square alpha یہ کیا بچا one minus sin square alpha minus ہے sin چین کرے گا یہ plus minus میں ہو جائے گا اور یہ minus minus پل پلس ہو جائے گا یہ plus one minus one cancel تو sin square alpha minus sin square beta یہ یہی پر آپ کے پاس پروو ہو گیا ہے اب یہ جو آنسر ہے اس کو اگر چین کر دیں one minus sin square beta تو بھی آنسر آپ کا آئے گا اور اگر آپ تھوڑا سا step بڑھانے ہیں پھر آپ یہاں پر cos کی جگہ آپ نے پروو کرنا ہے one minus sin square beta اور one minus sin square alpha تو امید ہے کہ یہ part بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا part 5 ہے tan x plus y divided cot x minus y equal at tan square x plus minus tan square y divided one minus tan square x اور tan square y یہ آپ نے پروو کرنا ہے تو tan x plus y divided cot x minus y تو tan x plus y one over cot x minus y آئے گا تو one over cot x cot old ہوتا ہے tan کے تو یہ tan shift ہو رہے گا اوپر تو اوپر آ گیا tan x minus y ٹھیک ہے نا یہ cot اوپر جائے گا تو کیا بنے گا tan x minus y اب tan x plus y کا فرمولہ tan alpha plus tan beta divided one minus tan alpha tan beta اور tan x alpha minus beta کا فرمولہ tan alpha minus tan beta divided one plus tan alpha tan beta تو tan square x tan square x tan square y tan square y ٹھیک ہے یہی آپ نے پروف کرنا تھا امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا part six ہے code alpha blood beta اور code alpha minus beta equal one minus tan alpha tan beta divided one plus tan alpha tan beta تو right hand side کو sol کرتے ہیں تو tan کو chain کیا sin over code میں tan beta کو بھی chain کیا sin beta over code beta میں نیچے بھی tan alpha کو chain کیا sin alpha over code alpha اور tan beta کو sin beta over code beta میں LCM لیتے ہیں تو LCM یہ اس کے ساتھ one کے ساتھ multiple ہو جائے گا تو کہ آئے گا code alpha code beta minus sin alpha sin beta اور LCM آئے گا code alpha code beta اور اس سائی پر sin alpha sin beta ایسے ہی رہے گا نیچے code alpha code beta cancel تو اوپر یہ فرمولا باندھ ہو رہے ٹھیک ہے اوپر بچا آپ کے پاس code alpha code beta minus sin alpha sin beta اور نیچے code alpha beta plus sin alpha sin beta تو اوپر minus ہے تو فرمولا باندھ ہوگا code alpha plus beta کا نیچے plus ہے تو فرمولا باندھ ہوگا code alpha minus beta کا جہی آپ نے پروو کرنا تھا تو یہ ہم نے پروو کر لیا ہے امید ہے یہ پارٹ آپ کو سمجھ آگے ہوگا جہاں بھی 10 آجائے تو آپ 10 سائیڈ کو سول کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو وہ آسان ہو جاتا کیونکہ 10 چینج ہو جاتا ہے سائی نور code میں تو سوال easy ہو جاتا ہے part 7 code alpha plus beta equal code alpha code beta minus one over code alpha plus code beta کے تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں right hand side area ہمارے پاس code alpha code beta minus one code alpha plus code beta code ہمارے پاس ہوتا 1 over 10 alpha 10 beta آ جائے گا کیونکہ code 10 کا inverse ہوتا ہے تو one over 10 alpha اور beta 1 over 10 beta آ گیا نیچے بھی code alpha 1 over 10 alpha اور code beta 1 over 10 beta آ گیا اب ہم لیتے ہیں جی ان کا LCM تو LCM یہاں پر 10 alpha 10 1 کے ساتھ multiple ہوگا تو یہ آئے گا 10 alpha 10 beta اور یہ 1 ایسے ہی ٹھیک ہے 1 minus 10 alpha 10 beta اوپر آ جائے گا نیچے 10 alpha 10 beta پھر نیچے اگر آپ LCM لیں تو cross multiple ہوگا نیچے دونوں آپ multiple ہوں گے اب یہاں برنا آپ LCM صحیح سمجھ جائے گا نیچے والے دونوں کو multiple کرتے ہیں تو 10 alpha 10 beta پھر ان کو cross multiple کرتے ہیں تو کیا بتاتا ہے 10 beta 1 کے ساتھ ہوا تو 10 beta اور 10 alpha 1 کے ساتھ ہوا تو یہ آگیا 10 alpha تو 10 alpha 10 beta 10 alpha 10 beta پھر بیٹا والا فرمولہ بن رہا ٹھیک ہے نا کیونکہ alpha plus beta کا فرمولہ کیا ہوتا ہے 10 alpha plus 10 beta یہ اوپر ہوتا ہے اور یہ اوپر والا نیچے ہوتا ہے تو اب یہ چینج ہو گیا تو مطلب یہ فرمولہ نیچے close ہوگا 1 10 alpha plus beta تو 1 alpha plus beta برابر ہوتا بیٹا کا تو code alpha plus beta کا یہ فرمولہ ہوتا ہے یہ فرمولہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو code alpha plus beta یہ استعمال ہوگا پار ڈیڈ ہے میرے پاس cos 4 theta cos theta plus sin 4 theta equal sin 5 theta cos theta cos theta cos cos theta cos cos theta sine inverse تو اوپر جائے گا تو ہو رہے گا cos theta cos 4 theta sin theta یہ فرمولہ بند ہو رہا ہے sin کون سا alpha plus beta sin alpha 4 theta beta theta sin 4 theta plus theta equal to 5 theta یہ آپ نے prove کر دیا ہے امید ہے کہ یہ question number 11 آپ کو سمجھ آگیا ہوگا question 12 ہے if alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree prove that 10 alpha plus 10 beta plus 10 gamma equal to 10 alpha 10 beta 10 gamma تو یہ ہم نے prove کرنا ہے تو کوئی کوئی issue نہیں تو 10 alpha plus beta plus gamma equal 180 degree اگر یہ نہ بھی given ہو تو آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ interior angle کا sum 180 ہوتا ہے try angle کے interior دوسری طرف 180 minus gamma میں 10 prove کرنا ہے تو دونوں طرف 10 سے multiply کر دیا تو اس طرف 10 کا فرمولہ implement ہوگا تو 10 alpha 10 beta divided by 1 minus 10 alpha 10 beta یہاں 180 even ہے even مطلب جفت ہے تو یہ change نہیں ہوگا یعنی core ratio implement ہوگی تو 10 10 ہی رہے اور 180 minus gamma کون سا coordinate ہے second second میں sign positive ہوتا ہے اس کے ساتھ minus کا sign آگیا تو اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو اس کے نیچے لگا کے 1 ان کو cross multiply کرتے ہیں 10 alpha plus 10 beta ایسا ہی رہے گا یہ minus 10 gamma اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ 1 minus 10 alpha 10 gamma shift ہوگا دوسری طرف تو یہ بن جائے 10 alpha plus 10 beta plus 10 gamma equal to 10 alpha 10 beta 10 gamma یہ ہی آپ نے prove کرنا تھا اور یہ ہم نے prove کر لیا ہے امید ہے کہ question number 12 part 1 آپ سمجھ minus gamma اب ہمیں half angle چاہیے تو half چاہیے تو دونوں طرف 2 سے divide کرتے ہیں تو یہاں پر بھی 2 سے divide کر دیا اس سائز پر بھی 2 سے divide کر دیا تو یہاں سے جی cot alpha by 2 plus cot beta by 2 اب یہاں پر code دیکھئے 90 ہے یعنی ode ہے تاک ہے تو code change ہوگا code ratio میں 10 میں change ہوگیا 90 minus theta coordinate 1 ہے 1 میں سارے positive وطرین جی آگیا plus 10 gamma by 2 آگیا code alpha by 2 plus beta by 2 اس کا formula implement بینڈ ہوگا تو اس کا formula اب ہم نے prove کیا تھا question number 11 last part میں ٹھیک ہے تو formula کیا تھا cot alpha by 2 cot beta by 2 minus 1 اور نیچے cot alpha by 2 plus cot beta by 2 اور یہ 10 ہے 10 کو chain کرتے ہیں cot میں جا 1 hour cot gamma by 2 cross multiply کرتے cot gamma by 2 اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ آئے گا جی آپ کے پاس پہلے 1 کو multiply کرتے 1 کو multiply کیا میرے بس آگیا cot gamma by 2 اور cot beta by 2 تو cot gamma by 2 کے ساتھ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں cot alpha by 2 cot beta by 2 minus 1 کے cot gamma by 2 cot gamma by 2 1 کے ساتھ ہو گا تو یہ آئے گا minus cot gamma by 2 minus क shift کرتے ہیں دوسری طرف یہ آجائے گا plus اور یہ ہی آپ 10 alpha by 2 plus 10 gamma by 2 plus 10 beta by 2 minus 1 equal 0 prove کرتے ہیں alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree ہے alpha beta آگیا جی آپ کے پاس 180 minus gamma تو یہ half ہے تو دونوں طرف 2 سے divide کر دیا یہاں آگیا 10 alpha 2 beta by 2 182 سے divide ہوا تو 90 minus gamma by 2 اب 10 prove کرنا ہے دون طرف 10 سے multiply ہو گیا تو آگے بعد بچا 10 alpha by 2 plus beta by 2 equal 10 90 minus gamma by 2 اب یہاں پر 10 90 minus gamma by 2 ہے تو اب وہ ہی بات کہ 10 کا formula implement ہو گا 10 alpha by 2 10 beta by 2 divided by 1 minus 10 alpha 2 cot میں 10 change ہو گیا cot میں 90 minus theta 90 minus theta 1 coordinate 1 میں سارے positive ہیں تو اس لیے یہاں پر اس کے ساتھ cot کے ساتھ plus sign رہے گا تو اب یہ cot inverse ہوتا ہے 10 کا 1 over 10 gamma by 2 cross multiply کرتے ہیں 1 کے ساتھ ہو گا تو یہ آئے گا ایسے ہی 1 minus 10 alpha by 2 10 beta by 2 اور equal to 10 gamma by 2 اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ آئے گا 10 alpha by 2 10 gamma by 2 plus 10 beta by 2 اور 10 gamma by 2 تو اب یہ ان دونوں کو shift کرتے ہیں اس side پر یہ دونوں آئیں گے یہ آئے گا اس side پر دونوں تو یعنی فیلال ہم نے minus کو shift کیا اس side پر تو 1 equal آگیا 10 alpha by 2 10 beta by 2 یہ پر آگر پلس ہوگیا اور یہ ہے پہلے سے 10 alpha by 2 10 gamma by 2 10 beta by 2 10 gamma by 2 پلس بھی دوسری طرف اگر آپ لے جائیں یہ کیا ہو جائے theta plus 5 آپ r sin theta plus 5 فرمولا دیکھئے تو فرمولا کیا ہے r sin theta cos 5 plus r cos theta sin 5 اب آپ اس سوال کو دیکھئے تو 12 sin theta کیا چیز نہیں ہے r cos 5 نہیں ہے تو مطلب 12 5 کے اسے نام دیتے 1 کا اب یہاں پر آگے کیا چیز میرے پاس نہیں ہے minus r sin 5 نہیں ہے تو r sin 5 کس کی equal to minus 5 کے تو اس کے ہمیں نام دے رہی 2 کا اب ان دونوں کا scale لینا ہے اور scale لے کے ان دونوں کو add کر دینا ہے تو scale نہیں تو 12 square equal to r square cos square 5 اور یہاں پر scale لیں تو left والا left میں add ہوتا ہے right والا right میں add ہوتا r square cos square 5 r square sin square 5 r square کامل لیں گے تو بچے cos square 5 plus sin square 5 cos square plus sin square theta 1 r square r square equal to 169 اور اب دونوں طرف under root یہ تو آپ پاس r value آگئی ہے اب r ملوم ہو گیا اب ایک چیز رہ گئی ہے 5 تو 5 ملوم کرنے کے لیے 1 اور 2 کو divide کرتے ہیں تو r sin theta over r cos theta تو کیونکہ ہم نے بنانا ہے 10 اس لیے sin والے کو اوپر رکھیں گے اور 10 cos والے کو نیچے رکھیں گے r r سے cancel sin over cos 10 minus اس کا part 2 تو 3 sin theta plus 4 cos theta تو وہی بات کہ اب جو چیزیں missing ہے r cos 5 وہ برابر آئے 3 کے اور دوسرا missing ہے r sin 5 وہ برابر آئے 4 کے اسے 2 کا وہی دونوں کا scale لے کے اب ان کو add کرنا ہے تو 3 square plus 4 square equal r square cos square 5 r square کامل لیجئے cos square 5 plus sin square 5 یہ برابر ہوتا ہے 1 کے 1 r square سے multiple ہوا تو یہ آگیا r square 25 both side پر under root لیجئے تو r canter آتا 5 divide کرتے 1 2 کو sin over 5 sin over 5 ٹھیک ہے نا sin اوپر کیوں نہ کریں کیونکہ ہم نے بنانا ہوتا ہے 10 تو 10 ہوتا ہے sin over cos کے اس لیے sin r sin 5 over r cos 5 r sin 5 value 4 ہے تو 4 لکھ دی r cos 5 3 ہے تو 3 لکھ دی r r cancels sin over cos 10 اور 4 3 10 دوسری رف جائے گا تو 10 کا inverse 4 3 تو دونوں چیزیں پروف ہو گئی r v اور 5 part 3 ہے sin theta minus cos theta اب ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو r cos 5 1 کے برابر ہے اور r sin 5 minus 1 کے برابر ہے سکیئر لے کر add کریں 1 کا سکیئر پلس minus 1 کا سکیئر وہی بات r cos cos 5 پھر r cos 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 5 یہاں آگیا r سکیئر ہی رہے گا اور equal to 2 آگیا both side پر under root لیں گے تو r under root 2 divide کرتے 1 اور 2 کو سائن اوپر cos نیچے سائن کی value minus 1 اور cos 1 1 آگیا سائن اوپر cos 10 ہو جائے r r سے cancel ہو جائے گا تو یہاں سے 10 دوسری جب جائے گا 10 کا inverse تو r under root 2 اور 5 آگیا 10 inverse minus 1 امید ہے کہ question number 13 آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہمارا question number 14 ہے our telephone pole is braced by two wire that are both fastened to the ground at a point of 3 meter from the base of the pole ایک telephone کا pole ہے جس کو دو تاروں سے fastened یعنی بندہ گیا ہے اور وہ زمین سے 3 meter دور ہے یہ کہ یہ ہاں اور the shorter wire is fastened to the pole of 3 meter above چھوٹی wire کی جو height ہے وہ 3 meter ہے and the longer wire کی جو height ہے وہ 7 meter معلوم کرنا ہے what is the measure in degree of the angle to the shorter wire کی چھوٹی wire کا کتنا angle بن رہا ہے اور b میں let be the measure of the angle that the longer wire make with the ground تو آپ نے angle معلوم کرنا ہے اور sin theta اور cos theta معلوم کرنا ہے اور پھر part c میں find the cosine of the angle between the wire where they meet at the ground کہ دونوں wires جہاں پر مل رہی ہیں ان کے درمیان آپ نے cos theta معلوم کرنا ہے d have find to the nearest degree the measure of the angle between the wire وہ آپ نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے کہ nearest degree ہے دونوں wires کے درمیان وہ کون سا ہے تو اس statement کے مطابق diagram بناتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک B سے C ایک pole ہے یہاں سے دو wires آ رہی ہیں ایک wire یہ آ رہی ہے A سے D اور ایک وائر آ رہی ہے A سے C چھوٹی wire جو ہے A C D وہ زمین سے 3 میٹر اوپر ہے اور جو بڑی wire ہے A سے C وہ ground سے 7 میٹر اوپر ہے تو یہ 7 میٹر اوپر آ گئی یعنی B سے C کا فاصلہ 4 ہو گیا تو اب زمین سے اور وہ کتنی دور ہیں 3 میٹر دور ہیں تو یہ diagram ہم نے بنا دی ہے اس statement کو دیکھتے ہوئے اب part A میں دیکھیں کہتا what is the measured in degree of the angle تو یہ چھوٹی wire کتنا angle بنا رہی ہے تو چھوٹی angle کا جو ہے چھوٹی wire اس کا angle کون سا ہے اس کو نام ہم نے دیا ہے alpha کا اور جو بڑی wire ہے اس کو نام دیا ہے ہم نے beta کا اور ان دونوں کے درمیان 10 inverse 1 تو 10 inverse 1 ہوتا ہے 45 degree تو alpha جو ہے وہ 45 degree ہے چھوٹی wire کا جو angle ہے ground سے 45 degree ہے part b میں آپ نے ملوم کرنا ہے جی سب سے پہلے longer wire کا جو theta ہے وہ ملوم کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ سائن theta اور cos theta ملوم کرنا ہے اگر آپ دیان سے دیکھئے تو longer wire کی جو base ہے وہ ہے اور sign برابر ہوتا ہے perpendicular our hypotenuse تو perpendicular تو میرے پاس ہے یہاں پر ہے 7 hypotenuse نہیں ہے یعنی ac نہیں ہے تو ac معلوم کرتے ہیں تو ac کا square یعنی hypotenuse کا square برابر آئے گا base کا square base کیا ہے تو a b ہے 3 کا square اور b c ہے 7 کا square 9 plus 49 یہ آگیا under root یہ آگیا 58 both side پر لیا under root تو a c آگیا میرے پاس under root 58 تو یہاں سے ac ہم نے معلوم کر لیا ہے اب ہم نے معلوم کرنا ہے سائن ٹیٹا تو اب سائن ٹیٹا ہی کو لوتا b c اور a c تو b c کی value ہمارے پاس ہے 7 اور a c کی value اب ہم نے معلوم کی ہے under root 58 تو ان دونوں کو سائن اس طرف آئے گا تو سائن کا inverse آپ کے calculator میں آپ نے لکھنا ہے سائن inverse under root 58 تو آئے گا 66 point 80 اب معلوم کرنا ہے cos theta cos ہوتا ہے base اور hypotenuse base ہے a b وہ 3 ہے hypotenuse a c ہے under root 38 تو یہ بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ part c تو part c ہے find the cosine of the angle between the wire where they meet at ground یعنی دونوں wire کے درمیان angle معلوم کرنا ہے دونوں wire کے درمیان angle معلوم کرتے ہیں تو اب دیکھئے یہ theta ہے بڑا angle وہ میرے پاس ہے اور یہ چھوٹا alpha ہے وہ بھی میرے پاس ہے 45 تو اب ان دونوں کو minus کریں گے تو ہمارے پاس answer جائے گا تو اب یہاں دیکھئے تو اب یہاں پر beta معلوم کرنا ہے theta minus alpha 66 point 8 0 minus 45 5 degree تو یہ آتا ہے جی آپ کے پاس بیٹا آلے گا 21 point 8 degree تو یہاں سے اب آپ نے خود بیٹا معلوم کرنا ہے تو بیٹا آئے گا 21 point 8 degree تو یہ 0 point 9 2 8 5 آپ کے پاس answer آگیا ہے تو اب part 4 میں معلوم کرنا ہے nearest angle تو nearest یعنی دونوں کے درمیان جو angle ہے وہ کتنا بن رہا ہے 21 point 8 تو یہ almost 22 degree آپ کے پاس یہ آ جائے گا امید ہے کہ یہ part بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو ملتے ہیں پھر بچو next exercise میں تب تک کے لیے اللہ حافظ